کہ جیرم اکیڈمی کے دروازے تو قیمت تک کھلے میں اور قیمت تک ٹائم آپ نے دیا ہے کیوں نہ ایک حق کا پرچم آپ بلند کریں آپ ان کو عدالت میں کیوں نہیں چیلنج کرتے یہ سلسلہ ختم ہو وہ آتے ہیں کبھی آپ نہیں ملتے اب میں اس طرح بالکل نہیں جاؤں گا وہ آتے ہیں کہ جو یہاں سے جانے کے بعد ان کے سوا سارے ان کے فرقوں کے علماء نے کہا کہ تُو کہاں پہنچ گیا تھا تُو تو ہمارا نمائدہ ہی نہیں ہے پہلی بات یہ کہ میں نے کبھی بھی ان لوگوں کو بلایا نہیں یہ لوگ کہتے ہیں جسے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر سچے ہو تو ٹیبل پر بیٹھو تو میں تو تیار ہوں اگر میں سنیوں کی بات کروں تو آپ نے کہا حسین الدین شاہ صاحب منی برمان صاحب سے بڑے علم ہیں تو وہ تو ان سے اجازت لے کر رہے دیں اے ختم ہو ان کی اجازت تو ہے ہی نہیں ہے اجھے چلیں میں بالکل ہٹ رہا ہوں اے ادھر رک جائے نا حسین الدین شاہ صاحب کے مدرسے کو جامعہ رافضیہ کہتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں روزہ رکھتا ہوں اور اہلِ بیعت کا بھی احترام کرتا ہوں کوئی مانتا ہوں صحابہ کوئی مانتا ہوں زکاة روزہ ہر چیز کرتا ہوں کیا میں اس گروہ میں شامل ہوں جو جنت میں جائے گا گورہ کبھی یالی مدد نہیں کہے گا یا شیخ عبط الگازر جنالی مدد نہیں کہے گا آپ کو بتا دوں میں مرزا جونئر بالکل نہیں ہوں میں مرزا سینئر ہوں میں آلہ حضرت سینئر ہوں میں حکیم ال امت سینئر ہوں اس کی بڑا یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے تھانوی رسول اللہ پارٹی چشتی رسول اللہ پارٹی قادیانی دجال پارٹی یہ سب کی سب پارٹیاں ان کو میں نے کر دیا اللہ کے فضل سے ننگا ان کو چاہیے اچھا یہ میں آپ کی ویڈیو کی بساطر سے ان کو چیلنج کرتا ہوں یہ ہمیں لکھ کے فتوہ دے کہ جو انگوٹھے نہیں چومتا وہ بڑا عشقی رسول ہے چونکہ وہ دروشی پڑھ رہا ہے اور جو انگوٹھے چومتا ہے وہ چھوٹا عشقی رسول ہے وہ لوگوں کو برا نہیں کہہ سکتے ہیں وہ ہی لوگ ہیں نا جو ہم سے آگے پوچھ رہے ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب اگر مجھے گلہ کریں گے تو میں کہوں گا کہ آپ کا فرقہ کھا رہا ہے اس کی ارام کی قبائی میں تو نہیں کھا رہا کیا وہابیوں نے کشنو جو پرنٹ کی ہے ٹھیک ہے جو عام کتبی آپ تک پہنچی وہ کون لے کر آیا پاکو ہند میں بسم الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹی فور تماشے کی ایک اور پوڈکاک ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محراب حبیب آج میں موجود ہوں شہر جیلم میں اور میرسد موجود ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب اچھا نام بڑا نام دین کے حوالے سے کام کر رہے ہیں اور آج کی پوڈکاکس بہت انٹرسٹنگ اور بہت زیادہ فون کالز ہمیں بھی ٹائم ملا بڑی مشکل سے اپنی مصروفیت نے سننے وقت نکالا اسلام علیکم جناب جی والکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللَّهُمَّ صُلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ میرا بھئی آپ کو جیلم اکیڈمی میں ویلکم ہے اور آپ کھل کر جو قویسچنز ہم سے متعلق باقی پوری دنیا سے پوچھتے ہیں خواہ علماء سے پوچھیں خواہ ہمارے سٹوڈنٹس سے پوچھیں تو اللہ کا شکر ہے میں زندہ ہوں اس لیے ہم نے آپ کو زحمت دی کہ آپ آ جائیں اور اپنے قویسچنز ٹریکٹ لی آگے مجھ سے پوچھیں ماشاء اللہ جزاک اللہ بہت شکر ہے اور میں چاہوں گا بڑے اچھے محول میں جو کچھ میرے پاس ستہ علم تو نہیں ہے لیکن جو چند سوال ہے میں آپ کے آگے رکھ دیتا ہوں محمد علی مرزا حق پر ہے حق بات کرتا ہے الحمدللہ قرآن و سنت حق پر ہے اور ہم قرآن و سنت بیان کرتے ہیں دین کی بغاہ کے لیے کام کر رہے ہیں جی جی الحمدللہ تو آئے دن کوئی نہ کوئی کانٹروفیس سے بنتی ہے کبھی حنیف کروشی صاحب آپ کو چیلنج کرتے ہیں کبھی آپ ان کو چیلنج کرتے ہیں کبھی منیبر احمان صاحب کا ڈسکس ہوتے ہیں کبھی جلالی سب ڈسکس ہوتے ہیں کبھی دیگر علماء مکتبے فکر سے لوگ ڈسکس کرتے ہیں چیلنجیں ہوتے رہتے ہیں کبھی آپ کی طرف سے کبھی لیکن عوام کو ایک لولی پاپ پچھلے پچاس سال سے دیا وے علماء نے میں یہ چاہتا ہوں کہ جیرم اکیڈمی کی دروازے تو قیامت تک کھلے میں اور قیامت تک ٹائم آپ نے دیا ہے کیوں نہ ایک حق کا پرچم آپ بلند کریں اور تمام علماء جن کو آپ کو لگتے ہیں کہ یہ دین کے اندر یا مذہب میں تبدیلیاں کرتے ہیں اپنے اپنے واقعات مانگڑ چیزیں بناتے ہیں آپ ان کو عدالت میں کیوں نہیں چیلنج کرتے ہیں یہ سلسلہ ختم ہو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو عدالت کون سی ہے جس کے سامنے ان کو لے کر جائیں اس طرح کی تو کوئی عدالت نہیں ہے بن سکتی ہے اگر آپ چاہیں تو ایفرٹ کریں اس کی بڑا یہ ہے کہ جو ججز ہیں ان کے پاس تو قرآن و سنت کا نالیج ہی نہیں ہے ان کے سامنے کیسے بات رکھی جائے کوئی تو ہوگا علی بھی ایسا تو نہیں ہو سکتا نہیں کوئی بھی نہیں ہے اس طرح کی کوئی عدالت موجود ہی نہیں ہے اس کا آسان طریقہ یہ ہے جس طریقے سے یہ خود آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں یہ صحافیوں سے سبق سیکھیں کہ صحافی جب کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں تو اس کو ریبٹل کرنے والے صحافی اس کے جواب میں ایک وی لاغ بناتے ہیں اور پبلک خود فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ کہاں تک بات دروس کر رہا ہے اور یہ کہاں تک دروس کر رہا ہے ٹھیک تو ہم نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو عوام کی عدالت میں رکھا ہے ہمارے اس پلیٹ فارم کی خوبی یہ ہے کہ یہ تمام فرقے آپس میں ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں ہم ان ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں صحیح سوائے قادیانیوں کے نمبر ٹو یہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو چندہ دینا حرام ہے صرف ہمیں دیں ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی چندہ نہ دے انہی کو چندہ دیں نمبر ٹری ہم نے اپنی کوئی مسجد نہیں بنائی ہم کہتے ہیں مسجد لگ نہیں بنائیں گے انہی کے بیچھے نمازیں پڑھیں گے ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے اس حوالے سے کہ ہم انہیں کوئی کافر سمجھتے ہیں یہ ساری کی ساری مسئیبت انہیں ہمارے ساتھ ہیں اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب تک ان لوگوں نے میرا نام لے کر مجھے ون ریبل کرنے کی کوشش نہیں کی اس سے پہلے میں نے کبھی بھی کسی عالم دین کو مخاطب کر کے یا ان کی پکچر لگا کے کبھی کوئی ویڈیو ریکارڈ نہیں کروائی تھی 2015 میں جب ایک ایک کر کے علماء کی ویڈیوز میرے بارے میں آئیں کوئی مجھے قادیانی کہنا شروع ہو گیا کوئی کہنا شروع ہو گیا یہ ایران کا ایجنٹ ہے کوئی کہنے لگا کہ سعودیہ اس پر پیسہ لگا رہا ہے اس وقت میں نے ریبٹل کرنا شروع کیا اور اس ریبٹل میں میں نے علمی چیلنج سامنے رکھا کہ بھئی میرا یہ موقف ہے آپ کے اندر اگر کوئی تڑ ہے کوئی طاقت ہے علمی تو اس کا جواب علمی طور پر دیں چیلنج مناظرے کا میں نے کبھی بھی کسی کو نہیں دیا اور نہ ہم اس طرح کے مناظروں کے حق میں ہیں علی بھئی بات وہی آگی نا پھر چیلنج ہو گیا آپ بات کا جواب دیں آپ ان کو جواب دیں میں چاہتا ہوں ایک ٹیبل پر آگے کب بات ہوگی ٹیبل پر بات ہو جائے گی نا بڑی آسان طریقہ وہ آتے ہیں کبھی آپ نہیں ملتے ہیں اب میں اس طرح بلکل نہیں جاؤں گا وہ آتے ہیں وہ آتے ہیں کہ جو یہاں سے جانے کے بعد ان کے سوا سارے ان کے فرقوں کے علماء نے کہا کہ تُو کہاں پہنچ گیا تھا تُو تو ہمارا نمائندہ ہی نہیں ہے اور یہ ہماری مقدمہ تو واضح ہو گیا نا ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ حنیف قریشی صاحب کو پنڈی کی دو چار مساجد کے علاوہ پورے پاکستان میں پورے انڈیا میں کوئی بھی بندہ بریلیویوں کا نمائندہ مانتا ہی نہیں ہے تو جب وہ نمائندہ ہی نہیں ہے نا ان کی تو بولتی بند کرواتے ہیں نہیں نہیں ان کی کیوں کریں اس کی بڑی ہے یہ کہ اگر میں اس کی کروں گا ایک بندے کی تو مولانا فضل رمان صاحب کے ہاتھ کے اوپر کم از کم پانچ لاکھ علماء بیعت ہیں صحیح تو وہ کیا میرے جو ہیں وہ سگے نہیں ہیں وہ بھی سگے ہی ہیں سارے ہمارے علماء جو ہیں وہ ہمارے لیے قابل اعترام ہے اس حوالے سے تو پانچ لاکھ لوگوں کی ذرا آپ کیلکلیشن کریں تو میرے پاس تو عمر نو بھی ہو تو یہ ختم نہیں ہوں گے اس کا بڑا سان طریقہ ہم نے بتایا نا پہلی بات یہ کہ کہ میں نے کبھی بھی ان لوگوں کو بلایا نہیں ہے یہ لوگ کہتے ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر سچے ہو تو ٹیبل پہ بیٹھو تو میں تو تیار ہوں میں نے کہا اس کا طریقہ یہ کہ جو تم نے بڑا اپنا لانچ کیا مفتی ونیورمان صاحب سب سے بڑے ہیں وریلویو کے صحیح وہ خود بیٹھ جائیں میں قدموں میں بیٹھوں گا ان کا آنے جانے کا خرچہ دوں گا ائر ٹکٹ کا اسلامباد سے گاڑی ان کو لے کے آئے کہ یہاں بیٹھیں میں سامنے بیٹھوں گا اگر انہیں کوئی اتراز ہے میرے پہ میں تو نہیں کہہ رہا کہ بھی میں نے لازمی بیٹھنا ہے ان کو اگر خواہش ہے بیٹھنے کی اگر وہ خود نہیں بیٹھ سکتے تو وہ کسی بھی اپنے فرقے کے نمائندہ عالم کو ویڈیو میں نومینیٹ کر دیں کہ یہ میرا نمائندہ ہے اس کی جیت میری جیت اس کی ہار میری ہار ہے اور یہ میری طرف سے نمائندہ ہے کوئی ایک بندہ لانچ کر دیں یہی جو ہے ہم نے ریکویسٹ کی تھی تکی عثمانی صاحب سے اور یہ میری خواہش نہیں ہے جب دیوبندی علماء نے کہا نا ہمارے سامنے بیٹھ کیونکہ یہ صرف گریلیویوں کا مسئلہ تو نہیں ہے عبدالوائد قریشی صاحب بھی کہتے ہیں جس دن یہ بیٹھا یہ اس کا علم کی دنیا کا آخری دن ہوگا اور جس رات کو بیٹھا وہ علم کی دنیا کی آخری رات ہوگی تو بڑا آسان طریقہ ہے میں تو تیار ہوں بیٹھنے کے لیے آپ کی خواہش کے اوپر لیکن نمائندہ کے ساتھ جسے لوگ ایکسپٹ کریں اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں نمائندہ علماء موجود ہیں بریلویوں کے مفتی منیف صاحب دیوبند کے مفتی تکی عثمانی صاحب اہل عدیث کے ساجد میر صاحب اور اہل تشیعوں کے ساجد نکوی صاحب ایسا نہیں ہے کہ کوئی پارٹی بازی ہو یہ چاروں فرقوں کے چاروں بڑے ہیں یہ اگر خود بیٹھنا چاہیں وہ بھی ان کی خواہش کے اوپر اگر میں سنیوں کی بات کروں تو آپ نے کہا حسین الدین شاہ صاحب منیف رمان صاحب سے بڑے علمیں ہیں تو وہ تو ان سے اجازت لے کر آئے دیں تھے ختم ہو گیا آئے تو تھے وہ اجازت لے کر بھائی ان کی اجازت تو آئی نہیں ہے اجھا چلیں میں بالکل ہاتھ ہوں یہ دھوکہ کوئی بھی بریلوی عالم صحیح جو بند کو اہل ادیس کو شیعہ کو دے سکتا ہے میں تو بریلویوں کی دائیں ہوں مجھے تو سب کچھ پتا ہے بریلویت کی آپ سمجھ لیں ایمبرانک سٹیج کے اوپر بریلویت جو ہے نا میں اس کو بھی جانتا ہوں مجھ سے زیادہ کون بریلویت جانتا ہے حسین الدین شاہ صاحب کے مدرسے کو جامعہ رافضیہ کہتے ہیں ان کے مدرسے کے علاوہ سارے کے سارے فرقے کے علماء اور وہ ہنیو قریشی صاحب کو کہتے ہیں تم نے پناہ دی وی ہے تم اس میں کلپرٹ ہوں جائیں ان کی ذرا ویڈیوز دیکھیں جرالی صاحب کے سٹوڈنٹس کی انہوں نے کہا جامعہ رافضیہ تو وہ جو حسین الدین شاہ صاحب ہیں وہ تو بریلویوں کی نظر میں سب سے بڑے مردود ہیں وہ کہتے ہیں ہنیو قریشی سے بڑا مردود یہ ہے چونکہ اس نے پناہ دی وی ہے لہٰذا حسین الدین شاہ صاحب کا سٹیٹس وہی ہے جو صدر پاکستان کا ہوتا ہے وہ لاکھ کہتا ہے رہے میں صدر پاکستان ہوں فوج میرے انڈر ہے پرائم نیسٹر میرے انڈر ہے لیکن پریکٹیکلی طاقت جو ہے وہ پرائم نیسٹر اور آرمی چیف کے پاس ہوتی ہے وہ بس ایک آخری یادگار کے طور پر اور اب تو انہوں نے وہ پردہ بھی ختم کر دی ہے ان کی صفید داڑی کا بھی خیال نہیں رکھا انہوں نے کہا جامعہ رافضیہ وہ کہتے ہیں یہ شیعوں کا ایجنٹ ہے حسین الدین شاہ تو حسین الدین صاحب کاغذوں میں ضرور سرپرست ہیں لیکن مفتی منیب صاحب کبھی ان کو نہیں نومینٹ کریں گے کہ میں ان کو سرپرست مانتا ہوں ایک ان کی پرانی ویڈیو ہے یہ اس وقت کی ویڈیو ہے جب ان کی نئی نئی سولہ ہوئی تھی لیکن اس کے بعد مفتی منیب صاحب نے اپنی ووڈ جو ہے وہ جلالی پارٹی کے حاکمیں ڈال دی ہے کیونکہ پچھلے دنوں بھی وہ جلالی صاحب کا بتا کرنے گئے تھے وہ ان کے ساتھ کھڑے میں اور میں آپ کے کیمنے میں یہ بھی بتا دوں بریلیویت وہ ہے جو جلالی صاحب بیان کر رہے ہیں بریلیویت کیا ہے سنیت نہیں ہے سنیت تو بات کی چیز ہے نا جی اس وقت تو بریلیت کی بات ہو رہی ہے سنیت اس لیے کہ سنیت کے پھر ٹھیکے دار دیوبندی بھی ہیں اہلِ عدیث بھی ہیں اور سب سے بڑے ہم ہیں ہم تو ان کو بھی سنی ماننے کے لیے تیار نہیں صرف کاظی کاروائی میں سنی مانتے ہیں اچھا کیونکہ ہم اہلِ سنت کی کتابیں صرف سجاتے نہیں ہیں ان کو فالو بھی کرتے ہیں اب رہا ان کا مسئلہ تو یہ بریلیویت ہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیوبندی کہتے ہیں اصل سنی ہنفی ہم ہے اہلِ عدیث کہتے ہیں اصل سنی ہم ہے اور بریلیویت کہتے ہیں اصل سنی ہم ہے تو بریلیویت اس وقت ایک فرقہ ہے جس کے امام آمزہ بریلیوی صاحب ہے جو دیوبندیوں کے نزدیک شیطانی لشکر ہیں انہوں نے ریٹن میں دیا ہوا ہے المحنت عدل مفنت میں اور دیوبندی یہ وہ ہے جو المحنت المفنت میں لکھی ہوئی ہے اور وہ آمزہ بریلیوی کے نزدیک یہ لوگ واجب القتل ہیں اور مورتد ہیں اب بریلیویت وہ ہے جو جلالی صاحب بیان کر رہے ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب جو سٹانس لیے ہوئے ہیں اپنے معاملات میں وہ بریلیویت کا سٹانس نہیں ہے بریلیویت کا وہی سٹانس ہے جو اشرف جلالی صاحب بیان کر رہے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں چلیں فرقوں کی طرف یہ آ جاتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں روزہ رکھتا ہوں اور اہلِ بیعت کا بھی احترام کرتا ہوں ان کو بھی مانتا ہوں صحابہ کو بھی مانتا ہوں زکاة روزہ ہر چیز کرتا ہوں کیا میں اس گروہ میں شامل ہوں جو جنت میں جائے گا جی شامل ہے اس کا نام کیا ہوگا بشرتے آپ اپنے عقائد اور نظریات کو قرآن و سنت سے اخذ کریں حدیث کو بھی مانتا ہوں قرآن کو بھی مانتا ہوں اور انہی کو پڑھتا ہوں قرآن کو ماننا حدیث کو ماننا کافی نہیں ہے قرآن کی ماننا حدیث کی ماننا کافی ہے وہ بھی کر لیا آپ قادیانیوں کے پاس چلے جائیں ان سے جا کے پوچھیں آخری پیغمبر کون ہے تو آپ کو تو یہ کہانی کرائے گی ہے کہ وہ غلام احمد قادیانی دجال کو آخری پیغمبر مانتے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہے پھر وہ امتی نبی کی ایک اسطلعہ لے کے آتے ہیں لیکن آخری نبی وہ بھی کلیم کرتے ہیں انہیں پوچھیں کہ آپ کے چار خلفاء کون سے ہیں وہ کہیں گے ابو بکر عمر عثمان وآلی رضی اللہ عنہ مجمعین وآلیم السلام مجمعین ان سے پوچھیں آپ کا قرآن کون سا وہ کہیں گے یہی قرآن ہے تو یہ مان تو سارے رہے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی کون مان رہے ہیں ہاں جس دن آپ قرآن کی مانیں گے حدیث کی مانیں گے تو انشاءاللہ جنتی ہیں مطلب میں اس فرقے میں ہوں نہیں فرقے نہیں فرقہ تو کوئی ایک فرقہ تو ہے نا نا فرقے تو سارے جنمی ہیں کوئی ایک گروہ تو ہے نا ایک گروہ میں اس گروہ میں ہوں شامل آپ اس گروہ میں تب ہیں اگر آپ قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں قرآن و سنت کو ماننا کافی نہیں عام آدمی کو کیسے پتہ لے گے گا پہلے صفحے سے اسے پتہ چل لے گا نہیں سمجھاتی نا کیوں نہیں آئے گی آپ کسی گورے سے کہیں کہ یہ سور فاتح ہے اس کا ترجمہ جو ہے نا اسے پڑو اور بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے جب وہ پہنچے گا نا ایہا کا نعبدو و ایہا کا نستائن اہل اللہ ہم عبادت بھی صرف تیری کریں گے اور دعا بھی صرف تجھ سے مانگیں گے ٹھیک ہے گورہ کبھی بھی یالی مدد نہیں کہے گا یا شیخ عبدالقادر جنانی مدد نہیں کہے گا وہ کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے جب قرآن میں لکھا ہے تو میں نے تو اللہ ہی کو مدد کیلئے پکارنا ہے اور مدد سے مراد دعا ہے ایک وہ زائر یہ سباب ہے وہ تو قرآن میں آئے نیکی اور بریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی میں الگ رو میں آپ سے کہوں مجھے آپ پانی بلا دیں بلکل ٹھیک ہے یہ زائر یہ سباب ہے امی سے روٹی مانگوں بلکل لیکن امی فود ہوئی بھی ہے بزرگ بغداد کے اندر دفن ہے کبر سے وہ مجھے پانی نہیں بلا سکتا جب یہاں بیٹھ کے میں بکاروں گا اب یہ ہو جائے گی دعا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور قرآن نے کہا ہے کہ جو کوئی اللہ کے سوا کسی ہستی کے بارے میں یقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اس کی پرشانی دور کر سکتا ہے دعا کی شکل میں گویا اس نے اسے اپنا الہ مان لیا بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مسئیبت اور پرشانی میں گھرے وے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اس سے اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے تو اس اعتبار سے قرآن کا پہلا صفح معذرت کے ساتھ اس فرقے کو قرآن و سنت کے اقاید کی روشنی میں توحید سے فارق کر دے گا کہ جو فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم تداد میں سب سے زیادہ ہیں اور ہم اصل سنی ہیں اصل سنی وہ ہے جو ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین پڑھ کے وہ دعائیں مانگے گا جو نبی الاسلام نے مانگی ہیں یا حیو یا قیوم برحمتی کا استرگی قرآن میں چالیس کے قریب انبیاء کی دعائیں آئیں ہیں کوئی واسطے وسیلے نہیں ہیں وسیلہ توسل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے کسی نیک آدمی سے دعا کروانا چالیس کی چالیس دعاؤں میں آپ کو کوئی کسی کی دھونس نہیں ملے گی ڈریکٹ اللہ کو آپ نے بکار رہا ہے یہ ہے عقیدہ یہ عقیدہ کسی کا ہے تو وہ جنتی گروہ میں شامل ہے تو مرزا صاحب کو جو بناوے فرقہ اس کو کیا کریں گے کون سے مرزا صاحب کا مرزا محمد علی انجینئر صاحب کا کیونکہ آپ پنڈی سے آئے ہیں وہاں تو وہ لوگ ایک طرح مجھے کہتے ہیں کہ جی یہ لوگوں کی بات ہے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں ایک طرح مجھے کہتے ہیں وہ تحقیقی آدمی ہے دوسری طرح مجھے مرزا جونئر کہتے ہیں میں آپ کو بتا دوں میں مرزا جونئر بالکل نہیں ہوں میں مرزا سینئر ہوں میں عالی حضرت سینئر ہوں میں حکیم ال امت سینئر ہوں اس کی بڑا یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے تھانوی رسول اللہ پارٹی چشتی رسول اللہ پارٹی قادیانی دجال پارٹی یہ سب کی سب پارٹیاں ان کو میں نے کر دیا اللہ کے فضل سے ننگا اچھا اگر میرا کوئی گروہ ہوتا تو اس پلانٹ ارتھ پہ میری مسجد دکھائیں کہ جہاں پہ میں امام ہوں یا میرا کوئی سٹوڈنٹ امام ہو میری کوئی چندہ بک دکھائیں میں تو نمازیں آپ کی پیچھے بڑھ رہوں آنے والے دوار میں ہو سکتا ہے جی آپ دیکھیں جو چیز ہوئی نہیں ہے آپ کے بزرگوں نے تو کام ڈال دیا امت کا بیڑا غرق کر کے چلے گئے ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب ہاتھ ہولا رکھیں انجینئر صاحب نے کام کیے ہی نہیں ہے تو اس کے بارے میں یہ کہنا ہے یہ کرے گا یہ اتنی بڑی بدگمانی ہے یہ سب کچھ ان کے بڑے مولا مدودی کے ساتھ کرتے رہے مدودی صاحب کو انہوں نے چین سے نہیں رہنے دیا یہ کہتے تھے انکریب مدودی صاحب دعوی نبوت کریں گے اللہ 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 مدودی صاحب نینٹین سیونٹین نائن میں فوت ہوئے ہیں آج چودہ جنوری دوہزار چوبیس ہے آپ اندازہ کریں مور دن فورٹی یرز ان کو فوت ہوئے ہو چکے میں لیکن کسی ان کے بزرگ نے ابھی تک مدودی صاحب سے معافی نہیں مانگی نہ ان کی اولاد سے دیکھیں ان کے بزرگ تو کہتے تھے نا یہ دعوی نبوت کرے گا آپ ان کو چاہیے کہ اپنے بزرگوں پہ بھی لعنت بھیجیں جو اس پہ دعوی نبوت کا الزام لگاتے تھے اس شخص کے اوپر جس نے قادیانیت کے خلاف مومنٹ چلائی سزائے موت مدودی صاحب کو جو ہوئی تھی نا وہ قادیانیوں کے خلاف مومنٹ چلانے کے اوپر ہوئی تھی وہ تو بعد میں معاف ہو گئی لیکن اس منہ نے تو اپنی جان پیش کر دی تھی یہ ظالم کہتے رہے یہ دعوی نبوت کرے گا میرے بارے میں بھی بات کرتے ہیں پندرہ سال تو مجھے بھی ہو گئے ہیں دعوی تو تبلیغ کا کام کرتے ہوئے ہمارے کسی سٹوڈنٹ کو بھی اٹھائیں اس سے پوچھیں کیا نماز صاحب کے بیچے ہو جاتی ہے وہ کہیں گے ہو جاتی ہے اس سے پوچھیں کیا بریلوی دیوبندی ایلی دیش شیعہ مسلمان ہے وہ کہے گا مسلمان ہے اس سے پوچھیں انجینئر صاحب کی وہ مسجد بھکیں گے نہیں ہم تو انہی مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں انجینئر صاحب نے مسجد بنانے سے منہ کیا ہے چندہ بک بنانے سے منہ کیا ہے تو ہمارا پھل ہماری زندگی میں آپ دنیا میں لاکھوں سٹوڈنٹس میرے موجود ہیں چیک کر لیں اور ان کا پھل یہ چیک کر لیں کہ ذرا بریلویوں سے کہیں کہ جرت کریں فتوہ دیں کہ دیوبندیوں کے بیچے نماز درست ہے اور دیوبندیوں سے کہ جرت کریں کہ بریلویوں کے بیچے نماز درست ہے یہ کبھی بھی نہیں دیں گے صحیح ٹھیک ہے جی حدیث زعیف اور حدیث صحیح آپ کو کیسے لے کے چلتے ہیں آپ حدیث صحیح کو تو مانتے ہیں اور حدیث زعیف کو بالکل نکلٹ کر دیتے ہیں آپ کنور کر دیتے ہیں نہیں نہیں بالکل نکلٹ نہیں آنکہ فضیلیت کے لئے یا فضیلیت کے لئے بیان کی جا سکتی ہے حلال حرام کا فیصلہ نہیں ہو سکتا لیکن آپ کے ہاں تو بالکل مطلب کے بلکل ایسا نہیں ہے ہمارا موقع وہ ہے جو امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کیا صحیح عدیثیں دنیا سے ختم ہو گئی ہیں یا کام ہو گئی ہیں کہ ہمیں زعیف روایتوں کی سہارے کی ضرورت ہے کوئی چیز بیان کرنے کے لئے امام مسلم نے جواب دیا ہے آپ کی بات کا بارہ سو سال پہلے انہوں نے کہا ہے کہ کیا سیدی سے ختم ہو گی دنیا سے کیا چوبیس کرٹ سونا ختم ہو گیا کہ ہم ان کو چھوڑ کے تو زعیف روایتوں کے بیچھ ہیں ہم کہتے ہیں کون سا دین کا مسئلہ ویسے تو امام مسلم نے لکھ دیا آپ نے بھی سیکنڈ کر دیا کہ حلال و حرام کے لئے ہم نہیں لے سکتے کوش شریح حکم بیان کرنے کے لئے زعیف روایت نہیں لے سکتے صرف فضیلت کے لئے لے سکتے ہیں امام مسلم تو فضیلت کے لئے بھی قائل نہیں ہے وہ کہتے ہیں فضیلت کے لئے بھی نہ لیں اس کی وجہ یہ ہے وہ کہتے ہیں سیدی سے موجود جو ہے ہم کیوں لیں ہوتا ہے یہ فضیلت تک نہیں رہتی بات اس کے بعد عقیدہ کھڑتے ہیں مثلا یہ گھڑی بھی حدیث ہے کہ جو انگوٹھے چومے گا نا میرے نام کے اوپر تو نبیل اسلام نے کہا کہ میں اس کی شفاعت کروں گا یہ گھڑی بھی حدیث ہے یہ ہنفیوں کے بزرگوں نے مولا علی کاری نے الموضوعات جو لکھی گھڑی بھی حدیث ہے اس میں اس کو شامل کیا ہوا ہے علامہ سخاوی نے یہ لوگ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں جو موٹھے نہیں چومتا اسے گستاخر رسول کہتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں جی دو بندے بیٹھے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر ایک موٹھے چوم رہا ہے ایک نہیں چوم رہا ہے تو بتاؤ عاشق کون ہے عاشق وہ ہے جو دروشی پڑھ رہا ہے کیونکہ مولا علی کا قول ہے جامعہ ترمزی میں نبی الاسلام سے انہوں نے روایت کیا ہے کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے اللہم battery اور ترمزی میں موجود ہے اور حاکم میں اس کی پوری سند ہے کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے چومنے کو ایک تو جالی روایت تھی ضعیف سے بھی نیچے گھڑی بھی موضوع دی اس کو نہ صرف فضیلت کی طور پر بیان کیا الٹا اس کو عقیدے کی بنیاد بنا کے انگوٹھے نہ چومنے والوں کو انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا کوئی غالت ہے نا نہیں چوم دے تو یہ ضعیف تک بات نہیں رہتی ہے یہ عقیدے اس سے بناتے ہیں جی جی ان کو چاہیے اچھا یہ میں آپ کی ویڈیو کی وساط سے ان کو چیلنج کرتا ہوں یہ ہمیں لکھ کے فتوہ دیں کہ جو انگوٹھے نہیں چومتا وہ بڑا عشق رسول ہے کیونکہ وہ دروشی پڑھ رہا ہے اور جو انگوٹھے چومتا ہے وہ چھوٹا عشق رسول ہے یا دونوں برابر کے عشق رسول ہیں وہ صحیح حدیث میں عمل کر رہا ہے یہ جھوٹی حدیث میں عمل کر رہا ہے لیکن ہے دونوں عاشق ہیں تو ہم ساتھ ہیں ان کے لیکن یہ دو عقیدے گھڑتے ہیں اس سے اور دوسروں کو گستاخ کہنا شروع کر دیتے ہیں ہمارا اقتلاف یہ ہے یہ بالکل غلط بات کرتے ہیں پھر آخری بات یہ ہے کہ جب قرآن مجود بخاری اور مسلم صحیحین مجود ان صحیحین کے اندر پندرہ ہزار سے زیادہ حدیث ہیں قرآن کی ساڑھے چھے ہزار کے قریب آیات ہیں یہ ساری ایک مسلمان نے قبر کر لی ہیں کہ وہ ضعیف روایتوں کے بیچے پڑھا گئے سب کچھ اس کے اندر اس کو مل جائے گا انشاءاللہ اچھا ایمان مطالب اور حضرت ابو طالب کے اوپر شیعہ سنی بھابی اختلاف ہے اس کے پر تھوڑا سا بتائیں میرا موقف تو اس معاملے میں یہ ہے اہل سنت کے ہاں جو روایتیں ملتی ہیں وہ تو ایمان ابو طالب کی قائل نہیں ہے بخاری مسلم کے اندر اب اس حوالے سے میرا کیا موقف ہے میرا موقف یہ ہے کہ چونکہ ابو طالب کا احسان ہے رسول اللہ کی ذات کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جس کا بھی ہمارے نبی کے اوپر احسان ہے پوری امت ان کی احسان مند ہے اس حوالے سے ہمیں ان کے بارے میں خموشی اختیار کرنی چاہیے ان کا معاملہ اللہ کے سپورت کرنا چاہیے نہ تو اس حوالے سے یہ غلوب کرنا چاہیے کہ جو لوگ روایتوں کی بنیاد کے اوپر ان کے ایمان کو نہیں مانتے انہیں گستاخیہ بھی طالب نہیں کہنا چاہیے اور اسی طریقے سے جو لوگ ان کا ایمان ثابت کرنے کے لیے ٹیکنیکل گراؤنڈز کا سہارا لیتے ہیں کہ قرآن میں اس طرح آیت ہے وہ ایک ٹیکنیکل بیعث ہے ان کے اوپر بھی آپ یہ تومد نہ لگائیں کہ یہ احادیث کے منکر ہے ٹیک ہے میرا موقع بھی ہے کہ میں یہ معاملہ اللہ کے سپورت کرتا ہوں جہاں تک رسول اللہ کے والدین کا تعلق ہے تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ اہل فترت تھے ان کے اوپر اسلام پیش ہی نہیں کیا گیا والد محترم تو چھے مہینے پہلے فوت ہو گئے اور سیدہ آمینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی الاسلام کی مبارک دعوت نہیں پہنچی حضرت ابو طالب تک پہنچی ہوئی ہے ان تک نہیں پہنچی ہوئی ہے ان تک چونکہ دعوت نہیں پہنچی وہ اہل فترت ہے قرآن میں واضح فتوہ ہے ہم کسی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اس میں کوئی رسول مبوس نہ کریں اور قرآن باغ میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو اس قوم میں پیغمبر بنا کے بھیجا ہے جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہیں ہے تو نبی الاسلام کے والدین جنتی ہیں اور اہل فترت میں شامل ہیں ان کے بارے میں جو بھی زمان درازی کرتا ہے ہمارے نزدیک وہ رسول اللہ کا دل دکھاتا ہے اسے اپنے عقیدے کے اوپر دوبارہ سے غور و تفکر کرنا چاہیے اور اس معاملے میں توبہ کرنی چاہیے بالکل ہمارا کلیر کٹ عقید ہے اور یہ میں نے دس سال پہلے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کر آئی ہوئی ہے مسئلہ نمبر نینٹی ایٹ کے نام سے اور مختلف اوقات میں میں نے اپنے اس عقیدے کا اظہار کیا ہے مجھے بتائیں کہ حضرت علی حضرت علی کے والد سے بات کی جاتی ہے کہ ان کی ولادت کعبت اللہ شریف میں نہیں ہوئی یا ہوئی یا حرم کے کس حصے میں ہوئی اختراف بہت زیادہ ہے اور آئے دن چھوڑی گیتھرنگز میں نوجوان نسل کے اندر یہ جو ہے موضوع جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسکس ہوتا ہے اس کے والے سے آپ کا کیا موقف ہے میرا موقف یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کعبہ شریف میں پیدا ہونا یہ کعبے کی وضیلت تو ہو سکتی حضرت علی کی وضیلت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جامعہ ترمزی میں اور سنن بن ماجہ میں یہ عدیث موجود ہے اے کعبہ تیری حرمت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک لیکن اللہ کے نزدیک ایک مؤمن کی حرمت کعبے سے بڑھ کر ہے عام مؤمن کی تو مجھے بتائیں اگر مولا علی کعبے میں پیدا ہو تو یہ کعبے کی وضیلت ہو سکتی ہے مولا علی کی نہیں اب روایت کیا کہتی ہے روایتیں جو موجود ہیں المستدرق الحاکم میں روایت موجود ہے لیکن اہل سنت کے جو محدثین ہیں ان کی اکثریت ان روایتوں کو صحیح نہیں سمجھتی اگر کوئی اسے صحیح بھی سمجھتا ہے تو میرے نزدیک اس سے حضرت علی کی وضیلت ثابت نہیں ہوگی کعبے کی وضیلت ثابت ہوگی کیونکہ میرے نزدیک حضرت علی کا جو مقام ہے وہ کعبے سے بڑھ کریں مستند اور اچھا جواب تھا آپ کا مجھے یہ بتائیں کہ آپ آپ کے نزدیک جو بابے ہیں اولیاء اکرام آپ ان کو بہت زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں مجھے بتائیں اولیاء اکرام کو نہیں بابوں کو وہ بابے کون سے ہیں وہ بابے وہ ہیں کہ جن بابوں کے بارے میں بابوں کے ماننے والے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا تو ٹھیک کیا ان سے مصوب جو باتیں جی جی وہ کہتے ہیں ٹھیک ہیں نہیں وہ تو کہتے ہیں غلط بھی ہے آپ چشتی رسول اللہ کی طرف جانا جائے اب آیا کہاں جاؤں میں اور اب جب قادیانیوں سے بات ہوگی تو قادیانی آگے سے یہ کہ ابھی آپ امتی نبی کی بات کریں گے اور کیا بات کریں تیرے ساتھ ہمارا مسئلہ یہ ہے اہاں دیس بھی تو حضرت جھوٹی ہو سکتی ہے اہاں دیس بھی تو جھوٹی ہو سکتی ہے اب ادھر رہے بھئی قادیانی سے بات کرے گا تو قادیانی سے خطبہ نبوت بھی بات ہوگی اگر وہ آگے کہ ابھی آپ مر سے کہیں گے جی غلامت قادیانی امتی نبی کیسے ہو گیا جی یہی پوچھیں گے تو اسی طریقے سے ایک بندہ آگے بابوں کا دفاع کرے گا تو اس سے تھانوی رسول اللہ چیستی رسول اللہ کے پر بات کریں گے اور اگر وہ کہتا ہے کہ جی چیستی رسول اللہ پر مفتی منیب کا فتوہ آ گیا تو بھئی یہ کریڈٹ تو ہمارے سٹوڈنٹس کا ہے ہماری ویڈیوز کا ہے فتوہ تو اب ہے مفتی منیب صاحب نے اسی سال کی عمر میں جا رہا ہے یہ جب ڈسکس ہوا تو فتوہ ہے یہ روایات تو پہلے بھی مفتی صاحب جو ہیں وہ اس میں پیشے بیٹھ کے سمان اللہ کہہ رہے ہیں جب ان کے استاد نے چیستی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے اور نوری کلہ ٹھوکاں گا وہ مناظرہ نہیں دیکھا وہ آپ نے تو چیستی رسول اللہ کا تو وہ دفاع کر رہے ہیں یہ لوگ دفاع کرتے تھے چلے میں مثل مستند اولیاء اکرام بابوں کی طرف آ جاتا ہوں مستند کون سے ہے جی آپ نام لے لیں آپ کو جو رکھتے ہیں مستند سب سے زیادہ مستند جو ہیں وہ اہل البعیت ہیں علیہ السلام اور ان کے بعد خلفہ راشدین ہے اور صحابہ اکرام ہے سیول اکیدہ تابعین ہے تبہ تابعین ہے اور ان کے بعد وہ محدثین جن کے اوپر امت کا اتفاق ہے امام بہاری امام مسلم امام علیفہ امام شعفی امام امیر امبل تو جن کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو متقی اور پیر ازگار وہ اللہ کا ولی اس کے بارے میں آپ کا جی جی وہ یہ لوگ ہیں نا اس کے بعد تو فرقوں کے ولی ہیں ان سے منصوب اگر کوئی بات ہے تو وہ تو من گھڑت ہے ہم اس کو مانتے ہیں آپ بھی اس کو وہ کرتے ہیں اگر تو آپ کہتے ہیں نا من گھڑت ہے ہم یہ پوچھیں گے کہ ان کا تعرف ہی وہی چیزیں تھی مثلا اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ کشف الماجوب میں علی بن عثمان حجویری نے جو رسول اللہ کے اوپر یہ جھوٹا الزام لگایا کہ وہ اپنے صحابی کی بیوی کے اوپر عاشق ہوئے اور بعد میں شادی کر لی اور اس سے انہوں نے بائزید بستامی کا سکر ثابت کیا اور جنید بغدادی کا صحب ثابت کرنے کے لیے حضرت دعود علیہ السلام کا اپنی صحابی کی بیوی کے ساتھ سکینڈل لکھا تو یہ علی حجویری صاحب نے نہیں لکھا تھا تو ہم پوچھیں گے کہ ابھی تک تو آپ لوگ پرنٹ کر رہے تھے آپ کہتے ہیں نہیں یہ الہاقی عبارتیں ہیں ہم تو اس کے علاوہ بھی کئی باتیں دکھائیں گے جو الہاقی ہوں گے الٹی میٹری پتہ اس کا علاج کیا ہوگا کہ کشور مجوب سے آپ کو علانے برات کرنا پڑے گا اور جب آپ کشور مجوب سے یا ان کتابوں سے علانے برات کریں گے تو یہ کتابیں فارق نہیں ہوں گی صرف بندیں بھی فارق ہوں گے کیونکہ اگر کتابیں نہیں رہتی تو بندیں فارق ہیں آپ کہیں امام غزالی تو تھے بھی ختم ہو گیا امام بخاری کا تعرف صحیح بخاری ہے لیکن اگر یہ صحیح بخاری نہ بھی ہو تب بھی امام مسلم بتائیں گے کہ میں نے امام بخاری سے احادیث کا علم سیکھا یہ ایک علم ہے وہ استادوں میں شامل ہیں ان کتابوں کے بغیر بھی ان کا انڈیپینڈنٹ تعرف ہے لیکن جن بابوں کو سب کونٹیننٹ کے لوگوں نے اپنا بابا ڈیکلئر کیا ہے ان کا انڈیپینڈنٹ تعرف کوئی نہیں ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے بابوں کو نہیں مانتے کیا آٹھ سے آٹھ نو سو سال پہلے جن شیعہ بابوں نے ایران کے اندر اتنا عشری دعوت کو پھیلایا ہے ادھر کے سنی آٹھ سو سال کے پہلے کے بابے ان شیعہ بابوں کو مانتے ہیں کیا وہ ان کو مانتے ہیں تو یہ بابے ایک دوسرے کو تو مانتے ہی نہیں ہے جب ایک دوسرے کو نہیں مانتے تو already یہ ایک دوسرے کا انکار کیے بیٹھے میں ہیں اگر مہن کار کر دوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نظیمت تمام نے کچھ نہ کچھ کر رکھا ہے اس لئے آپ نہیں مانتے ہیں ہمارے نزدیک جین بزرگوں کا تعرف کتابوں کے ذریعے ہمیں کروا رہے ہیں اور ان کے حق میں مناظرے کرتے ہیں ان کی بستحانہ عبارتوں کا دفاع کرتے ہیں اگر تو یہ عبارتیں ان بزرگوں سے ثابت ہیں منصوب کر رکھے ہیں تو ان لوگوں کو برا نہیں کہہ سکتے ہیں وہی لوگ ہیں جو ہم سے آگے پوچھ رہے ہیں مزلن مفتی حنیب قریشی صاحب اگر مجھے گلہ کریں گے تو میں کہوں گا کہ آپ کا فرقہ کھا رہا ہے اس کی ارام کی کمائی میں تو نہیں کھا رہا کیا وہابیوں نے کشن مجھو پرنٹ کی ہے انہوں نے کی ہے تو وہ مجرم خود پوچھ رہے ہیں حضرت احادیث بھی تو جھوٹی پرنٹ ہوئی ہیں تو آپ حضور کے فرمان کنکارتوں نہیں کرتے ہیں اس طرح بعد میں جائیں گے فیل وقت اس طرف آئیں کہ جو لوگ ہم سے آگے اسی سے ریلیڈ ہو رہی ہے میں نے ان ساری باتوں کے جواب ریکارڈ کر رہے ہیں حضرت احادیث کی طرف بعد میں آئیں گے پہلی بات یہ کہ نبی الاسلام کی جو احادیث ہیں ان کا کیا لینا دینا کسی بزرگ کی ذاتی تعلیمات کے ساتھ نبی الاسلام تو دنیا میں اللہ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں دین پھلانے کے لیے ہیں یہ بابے تو امت ہی ہیں چپ کر کے اپنا نماز روضہ کرتے اور جاتے دنیا سے جان چھوڑتے ہیں ہماری یہ کرنے کی ضرورت کیا تھی یہ جو کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں یہ نبی الاسلام کی کتابیں ہیں ٹھیک ہے جو عام کتب آپ تک پہنچی وہ کون لے کر آیا پاکو ہند میں ایک سٹیپ ویس چلتے جائیں پہلے ہم وہ حدیث کی کتابوں کی طرف آ رہے ہیں حدیث کی کتابیں نبی الاسلام کا نالیج ہے ٹھیک ہے اور بزرگوں کے جو ملفوظات ہیں وہ بزرگوں کا نالیج ہے لہذا حدیث کو اور بزرگوں کی تعلیمات کو کمپیر کریں گے چلے میں اس صرف یہ آ جاؤں لہذا یہ ایک ایک کر کے نا سٹیپ ویس چیزیں کلیر ہوں گی یہ کہنا کہ حدیث کی کتابوں میں جو جھوٹی حدیثیں آئیں ہیں تو بھئی مہدسین نے لکھ دی ہے نا کہ جھوٹی ہیں تم بھی یہ کہہ دو کہ یہ ان بزرگوں کے واقعات جھوٹے ہیں جب یہ تم کہو گے نا تو ہم تمہیں پھر دوزار آٹھ کا تمہارا مناظرہ دکھائیں گے پھر دوزار چار کا بھی مناظرہ تمہیں دکھائیں گے کہ اس دن تک تو تم ان بارتوں کا دفاع کر رہے تھے شتیہات کے نام کے اوپر حالانکہ اس وقت تمہیں نہیں تھا پتا کہ با خدا دیوانہ با شباب محمد ہوشیہ دیوانگی صرف اللہ کے لیے ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں ہوگی اور ابھی فتوہ صرف چشتی رسول اللہ بیعہ یاد رکھیے گا جو بائزید نے کہا نا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا یہ آپ کے پنڈی کے مفتی صاحب نے اس کی تعویل کی ہے صحیح اب آپ کہاں جائیں گے چلے چھوڑے پرٹنک ہو تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے کہا کہ میں اس کی تعویل کروں گا کہ ان کے موں سے اللہ بول رہا تھا اور اللہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا یہ انہوں نے ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہے اوہ ایسر بانی صاحب کے ساتھ اب تو کتابیں تو ختم ہو گئی نا یہ تو ویڈیو میں آگیا بس اسی کو اب آگے لے کے چلیں گے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت والے دن شفاعت کا جھنڈا جو اللہ نے دینا ہے وہ تو دینا ہے نبیل اسلام کو بائزید کے پاس کونسا اللہ والا جھنڈا ہوگا جو ان کے موں سے اللہ بول رہا ہوگا اس کو کیا ڈیفنڈ کریں گے قیامت تو قیامت ہے نہیں قیامت تو ان پہ میں نے ڈھا دی نا کہ قیامت والے دن نہیں ہمیں نبیل اسلام نے بتا دیا نا ایسا ہی ہے کہ میں اولین اور آخرین کا خطیب ہوں جب سارے اولین اور آخرین جمع کیے جائیں گے بخاری مسلم میں آیا میں اللہ کے حضور ان کی شفاعت کروں گا نبیل اسلام شفاعت کا جھنڈا اٹھائے ہوگے اگر یہ باطل تعویل کوئی کرتے نہ تو یہ کر سکتے تھے کہ نبیل اسلام وہ جھنڈا جو ہیں وہ مولا علی کو دیں گے مولا علی نے فلان کو دیا کرتے کرتے بازید تک آ گیا پھر بازید کو بچا سکتے تھے لیکن اب نہیں کر سکتے انہوں نے یہ تعویل کی کہ بازید کے موں سے اللہ بول رہا تھا اور اللہ کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا یعنی انہوں نے قیامت کے دن دو جھنڈے کھڑے کر دی ہیں ایک اللہ ایک نبی کا ہم کہتے جھنڈا ہے یہ ایک ہے اللہ کا جو نبی الاسلام کے ہاتھ میں ہوگا لہٰذا پرنٹنگ والا معاملہ تو مار گیا اب اس نے ویڈیو میں مانا ہے کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ بازید کے موں سے اللہ بولتا تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور میرے جھنڈے کے نیچے محمد اور تمام انبیاء ہوں گے یہ بات ویڈیو میں ریکارڈ ہو گئی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس بندے کی پکڑ کے لیے صرف یہ ویڈیو کافی ہوگی اسے کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے بازید کے ساتھ تو جو ہوگی ہوگی اگر اس نے یہ کیا نہیں کیا تو وہ تم نے اپنا بیڑا گھر کروالی ہے این ممکن ہے بازید نے یہ نہ کہو اور وہ کہے قریشی صاحب میرے پیچھے اپنی آخذ برباد کر لیجے کیوں تُس ہی کہا کہ اللہ میرے موہ تو بولیا انہوں نے اللہ کو رسول اللہ کے مقابلے میں لاکے کھڑا کر دیا تو مجھے بتائیں یہ پرنٹنگ والی بات تو مر گئی یہ پرانی باتیں ہو گئی اللہ کا شکر ہے میرے شور مچانے کی برکت سے ان کا اندر کا جو وہ سارا عقیدہ تھا نا وہ کھل کے نا انہوں نے الٹی کر دیا میں تو آپ لوگوں کو منوا ہی نہیں سکتا تھا آپ تو ویڈیو میں اس نے مان لی ہے کہ واقع ہمارا یہ عقید ہے کہ بازید کے موہ سے اللہ بولتا تھا اور یہ اللہ نے کہا ہے میں بتاتا ہوں یہ جھنڈا کون سے ہے بخاری مسلم میں عدیث ہے قیامت والے دن ہر غدار اور خائن کے لیے ایک جھنڈا میدانِ معاشر میں گاڑا جائے گا اور بتایا جائے گا یہ تھا جس نے دنیا میں خیانت کی غداری کی میرے نزدیک جن جن لوگوں نے رسول اللہ کی عصمت کے اوپر ڈاکہ مارا ان کے جھنڈے ہوں گے وہ لباؤ الحمد والا جھنڈا نہیں ہوگا شفاعت والا یہ جھنڈے وہ ہوں گے کہ دنیا کو بتایا جائے گا کہ اے وزرگ جے جن رسول اللہ کی عزت کے اوپر ڈاکہ مارا پہچان لو اس کی بوتھی دیکھو اب اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں یہ جھنڈے تو ہیں یہ بخاری مسلم سے ثابت ہے ہمارے نبی کا جھنڈا بخاری مسلم سے ثابت ہے اللہ کا وہ جھنڈا جو بائزید کے ہاتھ میں ہونا ہے وہ کسی ضعیف دیس سے ہی دکھا جائے کہتے ہیں ہم ضعیف دیس کو بھی مال لیں کہ لیاو کتے ہیں کٹو منگوال لیتا ہے منگوال تیم میں کامانا کما ٹائم کی احمد تاکیو ٹائم کی احمد تاکیو ہونا بھی چاہیے اور میں امید کروں یہ ہم آپ نے لے کے آنا ہے یہ کیمری کی طرف دیکھ کے کہیں کہ میں امید کرتا ہوں بلکہ جو میں نے پہلا سوال آپ سے کیا کہ اگر آپ پرچے میں حق بلند کرتے ہیں پہلی بیعت میں آپ کی کروں گا میں پہلا سٹوڈٹ میں آپ کو بنوں گا پہلا سٹوڈٹ میں آپ کو بنوں گا میڈیا پرسنز میں اختلاف کرتے ہیں نا آپ سے وہ لوگ جی کریں ولایت کا میار آپ کے سامنے کیا ہے وہی ہے جو قرآن و سنت نے بیان کیا ہے ولایت کا میار یہ ہے کہ قرآن و سنت کا ماننے والا قرآن و سنت کی ماننے والا اپنی ذاتی تعلیمات کو دین کا نام نہ دے اپنی ہر چیز کو قرآن و سنت سے ثابت کریں کیونکہ دنیا پہ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ وقت کا پیغمبر ہوتا ہے آپ مجھ سے پوچھیں نا مجھے آپ میری ذات کو بھی ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں قائل سے لے کے عمال تک میں ایک ایک چیز کو ڈیفینڈ کروں گا مثلا آپ مجھ سے پوچھیں کیا آپ نے وائٹ پگڑی کیوں باندھی بھی ہے میں آپ کو بتاؤں گا المستدرک لی الحاکم میں حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد الرحمان بن عوف کو اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید پگڑی باندھی اور اس کا ایک شملہ چپے کے برابر چھوڑا اور اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے دو شملے بھی کالی پگڑی کے اپنے چھوڑے یعنی دو شملے چھوڑنا بھی ثابت ہے تو میں نے اس لیے پگڑی باندھی بھی ہے آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ نے ریڈ کلر کا سوٹ کیوں پہن ہے تو میں آپ کو کہوں گا بہاری اور مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کو سرخ لباس محبوب ترین تھا آپ سرخ کرتا استعمال کرتے تھے سرخ چادر استعمال کرتے تھے ٹھیک ہے کرتے کی بات کریں گے تو میں نے کرتا پہنا پہنے آپ جو بھی بات کریں گے میں اس کی کوئی دلیل لے کے آوں گا نماز میں نے اس طریقے سے کیوں پڑی میں دلیل بتاؤں گا آپ کو نماز میں نے جمع کیوں گی اس کی بھی دلیل دوں گا یہ ہمیں بتائیں کہ جو یہ دین لے کے چل رہے ہیں یہ دین کہاں لکھا ہوا ہے ایک سوال یہاں پر آپ ولایت کو کرامات کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں بہت زیادہ نہیں نہیں ولایت کا تو کرامات سے کوئی تعلق ہی نہیں آپ اکثر کہتے ہیں نا کہ باب فلسطین میں نہیں یہ کہتے ہیں آپ بھی تو کہتے ہیں نا کہ باب کیوں نہیں بچا رہے ہیں ان کے کہنے پہ نا کیونکہ خادم رضوی صاحب نے کہا تھا کہ امت مر جائیں کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت جو ہے نا وہ ان گستاخانہ فلموں اور کارٹونز کے خلاف کچھ نہیں کر رہی یہ کہتے تھے نا خادم رضوی صاحب ویڈیو میں ریکارڈ ہے تو میں نے خادم رضوی صاحب سے کہا تھا کہ آپ اس فرقے سے ہیں جن کا یہ دعوی ہے کوکب نورانی صاحب نے ویڈیو میں بھی آکے کہا ہے کہ پاکستان کے اثر وزیراعظم جو ہے وہ داتا صاحب ہے ان کا یہ کہنا ہے چونکہ میں تو خود بریلوی رہا ہوں مجھ سے زیادہ کون تصورت جانتا ہے یہ کہتے ہیں سب سے اوپر دنیا میں ایک غوث ہوتا ہے جسے کتب مدار بھی کہتے ہیں اس کے نیچے پھر چار کتب ہوتے ہیں ہر کتب کے نیچے اتنے عبدال ہوتے ہیں اور یہ پوری حرارکی بیان کرتے ہیں اور کائنات کا نظام وہ چلاتے ہیں وہ کلی ہوتا ہے جی کتب ہم یہ کہتے ہیں کائنات کا نظام چلا رہے ہیں آپ کے نظر میں تو اب ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے بابے جو کائنات کا نظام چلا رہے ہیں اور ان کی ڈیوٹیاں لگی بھی ہیں وہ کیوں نہیں گستہانہ فلمیں اور کارٹون ڈیلیٹ کروا رہے ہیں یہ تو ہم پوچھیں گے نا مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا میری تو کوئی نہیں ہے میں تو نگاہ نہیں مار سکتا تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ نگاہ مار کے یہ کر دیتے تھے چاہے تو اشاروں سے اپنے کائی پلٹ دیں دنیا کی تو پلٹیں نا اب اس کے باس ان کے جواب کوئی نہیں ہوتا یہ پتہ کیا کہتے ہیں آگے سے یہ کہتے ہیں اللہ کیوں نہیں کر رہا ہم کہتے ہیں اس کا جواب ہم دیں گے اب اللہ ہمارا ہے تو ظاہر ہے ہم نہیں اللہ کا جواب جائزی بات ہے فلسطین میں بزرگ ان کے ہیں تو اللہ ہمارا ہے ٹھیک ہے نا ہم ناسویوں سے بھی کہتے ہیں جب ناسوی ہمیں کہتے ہیں نا کہ جی حضرت علی نے قاتلی نے عثمان سے بدلہ کیوں نہیں لیا تو ہم پوچھتے ہیں کہ حضرت علی تمہارے نہیں ہے تم تو کہتے ہیں ہم چاروں خلفاء کو ماتے ہیں تو تم بتاؤ نا تمہارے علی نے کیوں نہیں لیا ہم سے کیوں پوچھتے ہو اس کا مطلب ہے ہم سے اس لیے پوچھ رہو کہ تم مانتے ہو کہ علی ہمارے ہیں تمہارے نہیں ہیں ان سے بھی ہم یہ ہم سے جب پوچھتے ہیں اللہ کیوں نہیں کرتا کابیج بھی کرینڈ گی تھی تو ہم بتائیں گے اللہ تعالی نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا پہ اللہ تعالی نے حسین بن علی کو بھی شہید ہوتے دیکھے اللہ تعالی نے کابی کی توہین یادگار بنایا کہ اس سال نبی علیہ السلام نے پیدا ہونا اس کے بعد دنیا کے معاملات کو اللہ تعالی نے چھوڑا ہوا ہے اوپن انسانوں کے لیے کہ انسانوں نے given circumstances میں اپنے معاملات کو لے کے چل لے اللہ تعالی نے انٹروین نہیں کرنا ایون نبی علیہ السلام بھی آپ دیکھیں آپ کے چار دامت شہید ہوئے غزو اہد کے اندر صحابہ اکرام آپ کے پہرے کے اوپر ہوتے تھے حضرت اللہ کا ہاتھ شل ہو گیا تھا تیروں کو اپنے ہاتھوں پہ روک روک کے اللہ تعالی نے اس طریقے سے ڈریکٹ لی آکے حفاظت نہیں کرنی دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوئے صحابہ اکرام علیہ السلام کے لیے اسباب کا معاملہ تھا تو یہ اسباب کے ساتھ اللہ تعالی نے کبھی یہ نہیں کرنا کہ اس نے اوپر سے کوئی ایسی چیز نازل کرنی ہے کہ کعبے کی حفاظت ہو جائے وہ امت کی ڈیوٹی ہے امت کو کرنی چاہیے لیکن ان کا دعوی ہے کہ اولیاء اللہ جن کو یہ سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں دنیا کے نظام چلا رہے ہیں وہ اشارہ کریں یوں ہو جائیں وہ اشارہ کریں یوں ہو جائیں تو چونکہ ان کا یہ دعوی ہے پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کے بزرگوں کے مزارات کے اوپر ہرون چرس بکتی ہے سارے پوڑری چرسی وہاں آکے بیٹھتے ہیں تو وہ کیوں نہیں روکتے یہ ہمیں کہتے ہیں یہ کعبے میں بھی تو جیب کٹتی ہے ہم کہتے ہیں کعبے میں کٹے گی کیونکہ کہیں نہیں لکھا کہ کعبے میں یہ کچھ ہوگا تو اللہ تعالی بچا لے گا لیکن آپ کا دعو ہے کہ داتا صاحب اس طریقے سے ایک بندے نے ایک چیز چوری کی تو انہا ہو گیا ان کیوں نہیں انہا ہوں تھا ٹھیک ہے داتا صاحب نے 1965 میں راوی کے پول پہ آکے بم پکڑ لیے یار جو بندہ ڈائیں مار کے بم پکڑتا تھا اپنے مزار سے نکل کے ڈائیں مار بھی پڑے گی راوی کا پول تو دور ہے اس کے اپنے مزار کے اوپر 65 بندے شہید ہو گئے اس کے ہاتھ میں کیچ دیا ہے انڈیا نے یا انڈیا دہشت گردوں نے یا ادھر کے دہشت گردوں نے ہاتھ میں اس نے کیچ ڈراب کر دیا ہے اور ڈائیں مار کے وہ 65 کے پول کو پکڑتا تھا اور بچاتا تھا یہ سب کچھ جھوٹ ہے ان کے دعوے ہیں جب یہ کہتے ہیں نا جب آپ دعوے کریں گے اچھے یہ گلہ شکوہ ہم واپیوں سے کیوں نہیں کرتے وہ تو پہلے ہی کہتے ہیں ہم نہیں مانتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ان کو ہم نے کبھی اس چیز کا انہوں سے وہ میڑا مارنے ہیں جو وہ مانتے ہیں مزارے میں نے یہ لکھا ہے 2812 کہ تم نے ہمیں بتایا تھا کہ بخاری کی ساری حدیثیں ٹھیک ہیں تو یہ 2812 امبار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امبار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی یہ حدیث بھی بیان کرو نہ بتاؤ کہ حضرت علی کی پارٹی جنت کی طرف بلانے والی تھی اور ان کے مخالفین جہنم کی طرف بلانے والے تھے جہنمی نہیں تھے جہنم کی طرف بلانے والے جہنم کی طرف بلانے والے تو اس وقت اکثریت مسلمانوں کی جہنم کی طرف بلا رہی ہے جو بھی کوئی گناہ کا کام خود مجھے اپنی سٹینٹ بتاتے تھے کہ ہمارے بابے بم پکڑتے ہیں پلوں پہ تو میں آپ سے پوچھوں گا نا میرا تو کہیں دعویٰ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ آ کے بم پکڑے گا اللہ تعالیٰ تو کہے گا جو قرآن میں سورة الانفال میں کہ اپنے جہاد کے لیے پلے وے گھوڑے تیار رکھو اور بخاری مسلم میں حدیث ہے طاقت پھینکے وے ہتھیاروں میں ہے اور نبیل اسلام نے کہا کہ تین اندازی سیکھو کیونکہ طاقت اس کے اندر ہے آج بھی دنیا مان رہی ہے کہ مسائل ٹکنالوجی پھینکے وے اتھیار یہ طاقت ہے تو نبیل اسلام نے تو ہمیں یہ کچھ سکھا ہے ان کا دعویٰ نا تو یہ جن بابوں کے ماننے والے ہیں اس دعویٰ میں ہم ان سے پوچھتے ہیں صحیح ماشا ہے بڑی سالیڈ اور مزہ آ رہا ہے گفتگو کا مزہ آ رہا ہے ہم نے آپ کو کہا تھا آپ وہ ایک سسٹر کے پاس ہی بیٹے آپ کی بڑی فین ہے میں تو ان کو جانتا بھی نہیں ہوں لیکن مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو سسٹر ہیں ان سے جا کے میرے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں میں تو زندہ ہوں انہوں نے کہا نہ سوال کرنا میرے مرنے کے بعد دنیا سے پوچھئے میری زندگی میں تو مجھ سے آپ سے ٹائم بعد ہوا نا آج حاضر ہیں آپ کے پاس جو جو آپ نے پوچھا جو جو آپ نے میری شان میں ربائیاں پڑھی جو جو آپ نے ویڈیوز ریکارڈ کروائیں میں زندہ ہوں مجھ سے پوچھیں میں نے آپ کو آج ٹائم بھی اوپن دیا آج ربائی میں آپ سے سن کے جاؤں گا انشاءاللہ نہیں وہ آپ جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے پوچھیں انشاءاللہ آج آپ نے مجھے انکار نہیں کرنا نہیں میں کسی کو بھی نہیں کبھی انکار کیا چلیں یہ ہوئے ضرور کہ میں نے جو بھی یہاں ہے اسے میں نے پبند کیا کہ کٹنگ نہیں کر لی بار بار اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کانفیڈنٹ ہوں کہ میں جو بات کر رہا ہوں بے فکر انشاءاللہ مجھ سے زیادہ کٹر بریلیوی کون ہے مجھ سے زیادہ کٹر دیوبندی کون ہے مجھ سے کٹر وابی کون رہا ہے میں سارے ورکوں میں رہا ہوں میں ساروں کی فیلنگز کو سمجھتا ہوں مجھے پتا ہے کہ کس نے کہاں پہ ڈنڈی مار کے نا وہ ایک نکتہ ہی بھزاوا ہوتا ہے وہ جب میں ایسے کر کے نکالتا ہوں چھوز کر کے گیس نکلتی ہے سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے پتہ لگ جاتا ہے یہاں پہ انہوں نے مثلا میرے بارے میں انہوں نے مشہور کیا ہے مارے بزرگوں کو کہتا ہے کافر میں نے نہیں کہا میں کہتا ہوں کہ اگر تم اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ مانوگے کہ چیشلی رسول اللہ درست ہے تو پھر وہ کافر ہو جائیں گے میں نہیں کہتا میں بارتوں کو کہتا ہوں جب یہ بارتوں کو ڈیفینڈ کرتے تھے اب یہ کہہ رہے ہیں بارتے غلط ہیں تو بات ختم ہوگی لیکن یہ اگر کہیں کہ یہ بارتے بھی غلط ہیں اور بزرگ جو ہے وہ خود ٹھیک تھے تو ہم کہیں گے بزرگوں کی دلیل لے کے آؤ کیوں بریلویوں کے بزرگوں کو دیوبندی نہیں مانتے دیوبندیوں کے بزرگوں کو بریلوی نہیں مانتے جب ان مانتے نہیں ہیں تو ہم سے کیوں دو سے مانتے ہیں بخاری شریف جس نے ترتیب دی مسلم شریف جس نے ترتیب دی آپ ان کو صحیح بزرگ سمجھتے ہیں ہم بھی اتفاق ہیں ان کے اوپر یہ کیسے بزرگ ہیں ان کی دلیل آپ دیں قرآن و سنت سے کہ یہ مستند بزرگ ہیں مستند بزرگ اس طرح ہے کہ سب کا اتفاق ہے ان کے اوپر تو اتفاق تو پھر زبانی کلامی ہوگا مجھے بتائیں اس پلانٹ ارث پہ کون سا سنی ہے جو امام بخاری امام مسلم کو محدث نہیں مانتے نہیں میں آپ کی بات کر رہا ہوں آپ نے کہا رہا ہے یہ مستند بزرگ ہیں مستند اس لیے اختلاف ہی کوئی نہیں قرآن و سنت میں بھی میں آتا ہوں میں بعد میں آوں گا پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اختلاف جہاں ہو دلیل وہاں چاہیے ہوتی ہے یہ اصول ہے اہل سنت کا منع جو ہے وہ چار چیزوں کے پر مشتمل ہیں نمبر ایک قرآن نمبر ایک سنت نمبر ایک اجمع امت اور اجمع امت میں کسی فرقے کا اتفاق نہیں پوری امت کا اتفاق اور نمبر ایک اگر قرآن و سنت اجمع میں کوئی چیز موجود نہ ہو تو پھر آپ اجتہاد اور قیاس کر سکتے ہیں لیکن اس میں اختلاف ہو سکتا ہے وہ کوئی بھی رائے آپ قرآن و سنت کی روشنی میں رکھ سکتے ہیں ہم تقلید کو نہیں مانتے ہم کہتے ہیں علمی دلائل کی روشنی میں جس طرح آج کل کے مجورٹی جو مسائل ہیں یہ امام انیفہ امام شافعی امام عام امیر حنبل امام مالک نہ ان کو پتا تھے نہ ان کے شگردوں کو نہ ان کے شگردوں کے شگردوں کو کیونکہ ان کو تو فوت ہوئے بارہ سو سال ہو گئے انہیں کیا پتا کہ ٹرین میں نماز کا مسئلہ کیا ہے ہوائی جاز میں نماز کا مسئلہ بلڈ ڈونیشن کا مسئلہ سپیکر میں نماز کا مسئلہ ویڈیو کیمرے کا مسئلہ یہ تو ان کو پتا ہی نہیں ہے تو پھر ہنفی کہاں سے ہوئے آج کی علماء بتائیں گے لہذا چوتھی چیز تو سائٹ پہ ہوگی پہلی تین چیزیں قرآن سنت اجما اجماع امت ہے اہل سنت کے تمام مقابلے فکر ہنفی شافعی مالکی ہنبلی اہل عدیس کو بیچ میں شامل کر لیں اور ہنفیوں میں بھی دو فرقے برلوی اور دیوبندی کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتابیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہیں تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو قرآن کے بعد سب سے افضل کتابیں اہل سنت کی بنیادی کتابیں مانتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ امام بخاری امام مسلم کو اہل سنت کا امام مانتے ہیں اختلاف کوئی نہیں دلیل یاد رکھئے گا ہمیشہ اس وقت ہوتی ہے جب اختلاف ہو جب اختلاف نہ ہو سارے ایک ہی بات کر رہے ہوں مثلا سارے مسلمان کہتے ہیں نمازیں پانچ ہیں آپ کے لئے دکھائیں کہاں نکھا رہے ہیں ضرورت ہی نہیں ہے اجماعی امت ہے جہاں اختلاف آئے گا نماز قبلہ رخ پڑھنی چاہیے قرآن میں دو رکوں ہیں لیکن اس کی ضرورت ہی نہیں اس کے بغیر بھی مسلمان قبلہ رکھ نماز پڑھے گا اجماعی امت ہے اختلاف کوئی نہیں ہے امام بخاری امام مسلم کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے امام بخاری اور امام مسلم کی بزرگی اس حوالے سے ہم مانتے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم نے جو کچھ امت کو دیا پچھلے بارہ سو سال سے اہل سنت انہی دو کتابوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ماننے کے اتوار سے تو لہٰذا یہ وہ بابیں ہیں جن کو ہم بھی مانتے ہیں میرا یہ آپ کہلے کہ ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں اور کتابوں سے مراد قرآن اور سنت اور جو کتابوں کے ساتھ غداری کرتے ہیں ان بابوں کو ہم نہیں مانتے ہیں امام بخاری امام مسلم نے جو کچھ بیان کیا وہ انہوں نے اپنی سند سے رسول اللہ تک پہنچایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امام بخاری پوری سند بیان کریں گے میں نے سنا آمہ بن حنبل سے آمہ بن حنبل نے سنا شافعی سے انہوں نے مالک سے انہوں نے نافع سے انہوں نے عبداللہ بن عمر سے اس طرح پوری چین بیان ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے ایک بزرگ کو آواز آئی اس طرح نہیں ہے پوری پوری اسناد بیان ہوئی ہے اور ایتھارٹی کے ساتھ چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کے اوپر دین کھڑا ہوا ہے اب جو صوفیان ہیں جو بعد کے لوگ ہیں ان کی تو کوئی سناد نبیل اسلام تر جائی نہیں رہی ہے یعنی آپ مجھے بتائیں کہ یہ سلطان بہو نے حدیث کی کتاب لکھی ہے سلطان بہو نے حدیث کی کتاب تو دور کی بات ہے انہوں نے پتہ نہیں حدیث کی کتاب پڑھی بھی بھی تھی کہ نہیں یا قرآن کی کوئی تفسیر انہوں نے لکھ کے آپ کے حوالے کی ہو یہ کہتے ہیں اسلام بابوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ آپ نے بیچ میں بات بھی کی تھی مجھے اچانک یاد آگی ڈاکٹر زاکر نائک نے سیکڑوں ہندوں کو کلمہ پڑھایا تو مفتی حنیف قریشی صاحب انہیں ولی اللہ مان لیں گے کبھی بھی نہیں انہوں نے کیمرے میں آ کے کہا ہے ڈاکٹر زاکر نالائک اور آپ کو بتا ہے کہ بریلوی زاکر نائک کو کیا سمجھتے ہیں اگر زاکر نائک کا سیکڑوں ہندوں کو کلمہ پڑھانا اس کی بزرگی کی دلیل نہیں ہے تو تمہارے صوفیاء کا کلمہ پڑھانا ان کی بزرگی کی دلیل کہاں سے ہو گیا ادھر پتہ کیا کہیں گے اللہ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے زاکر نائک نے کلمہ پڑھایا لیکن اس کے عقیدیں ٹھیک نہیں ہم ان کے بزرگوں کے عقیدوں کو بھی ٹھیک نہیں مانتے کیوں ان کی کتابیں جو تعرف کے حد تک ہم تک پہنچی ہیں ان میں تو یہ کچھ ہے اور اگر کہتے ہیں ان کی کتابیں نہیں ہیں پھر وہ بزرگ بھی نہیں ہیں زاکر نائک تو ویڈیو میں مجود ہے ان کے بزرگوں کے ویڈیوز کا ہے ہو سکتا ہے اس نام کا کبندہ ہی نہ ہو یہ انہوں نے کلیم کیا نا کتابوں کی بنیادت کے اوپر تو یہ بیسک ڈیفرنس ہے لہٰذا آئمہ محدثین کو صوفیاء کے ساتھ کمپیر کرنا یہ بڑا ظلم ہے اس کی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے تو کچھ نہیں دیا ہزار سال میں کس صوفی نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے یہاں کی زمان فارسی تھی ہزار سال پہلے یہ لوگ انٹر ہوئے ہیں انہیں کوئی خیال نہیں آیا کہ امت تو عربی سیکھتی نہیں ہے ہم قرآن کا ترجمہ فارسی میں کر دیں انہیں ڈر تھا کہ قرآن پڑا پھر ہمارے ہاتھوں سے گئے خود کتابیں فارسی میں لکھتے رہے ہیں علی اجویڈی صاحب نے کشم ماجوب عربی میں کیوں نہیں لکھی فارسی میں لکھی کیوں ان کی آڈیس فارسی تھی کتابیں اپنی فارسی میں لکھتے رہے ہیں اور قرآن کا ترجمہ نہیں کیا اس کو عربی میں رہنے دی ہے تاکہ مردے بخشواتے رہے ہیں بخاری مسلم کا انہوں نے ترجمہ نہیں کیا بخاری کا پہلا ترجمہ سو سال پہلے ہوئے ہے انیس سو بیس میں آج دوزار چوبیس ہے چودہ جنوری قرآن کا پہلا ترجمہ شاہ ولی اللہ دیلی بھی نے کیا ہے جنہیں فوت ہوئے ہوئے بمشکل گیارہ سو چھہتر ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں آج چودہ سو پنتالیس ہجری چال رہے ہیں تین سو سال بھی نہیں ہوئے اس سے پہلے قرآن کا ترجمہ ہی کسی نے نہیں کیا یہ اب کہہ رہا ہے یہ آلہ حضرت نے کیا اس کا مطلب ہے کہ آلہ حضرت سے پہلے کوئی مندام ہی نہیں تھا کہ جو ترجمہ کرتا پھر کیا دین کی قدمت کی یار نہ تم نے حدیث کا ترجمہ کیا نہ تم نے قرآن کا ترجمہ کیا پھر خدمت کونسی دین کی کہتے کلمہ پڑھا ہے کلمہ تو زاکر نیک نہیں پڑھا ہے نہیں جی وہ دیکھی دیں ٹھیک کیسے پتا چلے گا قرآن و سنن سے ایک گراؤن کے اوپر کھڑے ہونا کہ یا تو آپ کلمہ پڑھانے کو دلیل مان لیں تو زاکر نیک نے تو مٹی بلید کر دی آپ لوگوں کی آپ کے بزروں کا تو جھوٹ ہو سکتے کیونکہ کہتے ہو نوے لاک نوے لاک تو اس زمانے میں بادی نہیں تھی آٹھ سے آٹھ سو سال پہلے مہین و دین چشنی فہود ہوئے ہیں اس زمانے میں تو یہاں نوے لاک بادی نہیں تھی اچھا زاکر نائک کا کلمہ پڑھانا تو ویڈیو میں ریکارڈ ہو گیا ہے جس دن یہ زاکر نائک کو ولی اللہ مان لیں گے پھر انہیں ماننا بڑھے گا زاکر نائک تو وہی توحید بیان کر رہے ہیں جو جنجی صاحب کر رہے ہیں پھر میں بھی ولی اللہ اڑا رہا چوکے چی باند دیا مانگا ٹھیک ہے نا تو یہ ان کے عقیدوں کو غلط سمجھتے ہیں ہمیں بھی اختلاف ہے زاکر نائک کے بعض چیزوں سے جزیر والے مسئلے میں اور مسائل کے اندر لیکن عقیدہ توحید کے اعتبار سے وہ ان کے بزرگوں سے بھی بہتر ہے اور ان سے بھی بہتر ہے مزار پر سلام کرنا سپیشلی اور دعا کرنا آپ کے نزدیک ہے سلام تو آپ نے جا کے قبرستان میں کرنا ہے صحیح مسلم میں کسی مزار پر کہیں پر بھی تو آپ نے سلام کرنا ہے اور ان کے لئے دعا مغفرت کرنی ہے یہ مسلم شیر میں دعا ہے السلام علیکم اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنْشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ سلام ہو جو یہاں پہ دفن ہو مومنین اور مسلمین ہم نے بھی انکریم مر کر اسی جگہ پر آنا ہے ہم تمہارے لئے بھی اور اپنے لئے بھی اللہ کے حضور آفیت کی دعا کرتے ہیں بلکل آپ جائیں بر امام جائیں دادا دربار پہ جائیں وہاں جا کے آپ نے اچھی وہاں سے کہنا ہے کہ سلام ہو آپ پر حضرت صاحب ہم بھی انکریب مر کر اسی جگہ پر آنے والے ہیں جہاں پہ آپ پہنچ چکے ہیں ہم اللہ کے حضور آپ کے لئے بھی اور اپنے لئے بھی آفیت کا سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دے آپ کی قبر میں کیڑے نہ پڑے جو گناہ آپ نے چھپ چھپ کے کیے اللہ تعالیٰ وہ بھی ماف کرے جو گناہ آپ لوگ کے سامنے کرتے تھے اللہ تعالیٰ وہ بھی ماف کرے اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے یہ ساری دعائیں کریں لیکن یہ کیا کرتے ہیں یہ جا کہتے ہیں بابا جی تو اسی کچھ کرو یہ وہ تو غلط ہے ہاں اصل مسئلہ یہ ہے ہم کہتے ہیں بابے کے لئے آپ نے کچھ کرنا ہے اس نے آپ کے لئے کچھ نہیں کرنا ہے آپ نے اس کے لئے دعا کرنا ہے مطلب وسیلہ نہیں دے سکتے آپ وسیلہ کیا دینا ہے وسیلہ تو یہ ہے کہ آپ کسی نیک بندے سے جا کے دعا کروائیں جو سعی بخاری میں ہے مطلب صاحب مزار سے آپ کچھ نہ کہیں جی سعی بخاری میں حضرت عمر نے ہمیں عقیدہ بتا دیا ایک ہزار دس نمبر عدیس ہے ون زیرو ون زیرو سعی بخاری میں اللہم اِنَّا کُنَّا نَتَوَسَّلُوا اِلَيْكَ بِنَبِهِنَا اے اللہ پہلے پہل ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے اور تُو ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرماتا تھا اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کر آئے ہیں کیا نبی الاسلام دنیا میں جب چلے گئے تو ان کی بزرگی ختم ہوگی نعوذ باللہ نہیں لیکن حضرت عمر نے جا کے قبرِ رسول سے جا کے دعا نہیں کروائی نہ اللہ تعالیٰ کو نبی الاسلام کا وسیلہ پیش کیا بلکہ کہا کہ ہم وسیلہ اختیار کرتے تھے کہ نبی الاسلام کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہوتی تھی اب ہم چچا کو لے کے ہیں ان کی دعا سن لیں وسیلہ ہے کسی نیک بندے سے جو دنیا میں موجود ہے دعا کروائی جائے حالانکہ یہ حضرت عمر وہ ہیں جن کے بارے میں صحیح مسلم میں ہے کہ ایک سفر میں جب کھانا اور پانی کم پڑ گیا تو انہوں نے کھانا اور پانی کا ایک پیالہ جمع کر کے نبی الاسلام کو دیا اور کہا یا رسول اللہ آپ برکت کی دعا کریں آپ کی دعا کی برکت سے تو اللہ تعالی تھوڑے کو زیادہ کر دیتا ہے کیونکہ حضرت عمر نے بخاری مسلم میں آتا ہے وہ منظر دیکھا تھا کہ نبی الاسلام نے جب سلحہ ادیبیہ کے موقع پر پانی کے پیالے میں انگلیاں رکھی تو چشمیں جاری ہوئے جعب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ پندرہ سو صحابہ نے پانی پیا جانوروں کو پلایا اپنے مشکیزیں بھی بھڑھ لیے تب بھی وہ پانی زیادہ تھا اور جعب بن عبداللہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں ہم ایک لاکھ بھی ہوتے ہیں وہ پانی زیادہ تھا اب حضرت عمر دعا کروا رہے ہیں حضور کی دعا کی برکت سے وہ بڑھ گیا لیکن وہی حضرت عمر حضور کی وفات کے بعد یہ نہیں کہہ رہے یا رسول اللہ قبر سے ہاتھ بائیں نکالے میں پیالہ لے کے آئے ہوں جس طرح یہ کہتے ہیں جی ناتی اشار پڑے اور نبیل اسلام نے قبر سے آت بائیں نکال دیا نوے ازار لوگوں نے منظر دیکھا جس میں عبدالقادر جلانی بھی شامل ہیں یہ جو مندیوں نے بھی لکھا شیخ زکریہ کاندلوی نے فضائل حاج میں اور بریلویوں کے فضان سنت میں لکھا علیہ السلام قادری صاحب نے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ مبارک سیدہ فاطمہ کے لیے تو کبھی نہیں نکلا امہ آئیشہ کے لیے تو یہ ہاتھ نہیں نکلا جب وہ جمل کے لیے جا رہی تھی یہ بعد والے کہاں سے کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ نکلا یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں اور سب سے بڑی بات وہ کہتے ہیں عبدالقادر جلانی بھی منظر دیکھ رہے تھے عبدالقادر جلانی کی بدبختی ہے کہ منظر ہی دیکھتے رہے ہاتھ نہیں چھوما انہوں نے ان کے مرید نے چھوما لیا یہ سب کچھ فراد ہے جھوٹ ہے صاحبہ اکرام کے زمانے میں ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا قادیانیوں کے حالے سے آپ کا موقف جانا چاہتا ہوں میں اور آپ ایک گولڈن چابی کا ذکر کرتے ہیں اکثر گولڈن کی کا واضح کرتے ہیں کیا چکر ہے قادیانی ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک جھوٹی نبوت کلیم کی ہے ٹھیک ہے تو وہ بخاری مسلمی حدیث ہے قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ تیس جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں میری امت کے اندر اور وہ دعوی نبوت بھی کریں گے غلام آمد قادیانی بھی انہی دجالوں میں سے ایک دجال تھا صحیح جس نے جھوٹا دعوی نبوت کیا اور انہیں ہم کافر سمجھتے ہیں باقی جو وہ گولڈن کی ہے دعوت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ قادیانیوں کو دعوت حق دینے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ وہ جو مظلومیت کا کارڈ کھیلتے ہیں وہ ان کے اوپر الٹا جائے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سب لوگ کافر کہتے ہیں تو انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے تم نے باقیوں کو کافر کہا ہے صحیح انہوں نے اکلیم کیا کہ غلام آمد قادیانی دجال پہمبر ہے اور پہمبر کا نام آنے والا کافر ہے ظاہر ہے کہ جب پہمبر ہے تو پھر نام آنے والا کافر ہے انہوں نے پوری امت کو کافر کہا اس کے جواب میں ہم نے ان کو بتایا کہ آپ نے ختم نبوت کی جو یہ ولی تعبیر کی ہے یہ بالکل ثابت نہیں ہے اگر خلافد راجدہ قائم ہوتی تو جو کچھ مسالمہ قذاب کے ساتھ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے کیا وہی کچھ ان قادیانیوں کے ساتھ ہوتا جنہوں نے غلام اور قادیانی کو اس وقت امتی نبی کلیم کیا اور ایکسیپٹ کیا انہوں نے ہمیں کافر کران دیا الٹا یہ کہتے ہیں جی نہیں ہم تو آپ کو مسلمان مانتے ہیں عموماً لوگ تو وہ میں نے جو گولڈن کورٹ تھا میں نے یہ کہا تھا کہ ان سے یہ کہیں کہ آپ ہمیں مسلمان مان لیں انہی نظریات کے ساتھ ہم آپ کو مسلمان مان لیں گے اور ٹائم کیامہ تک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دن انہوں نے یہ مانا کہ انجینئر صاحب مسلمان ہیں باوجود اس کے کہ غلام آمد قادیانی کو وہ دجال سمجھتے ہیں تو بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ غلام آمد قادیانی پھر نبی نہیں ہے کیونکہ میں نبی کو دجال سمجھتے ہوئے بھی اگر مسلمان ہوں تو دونوں میں سے ایک بات ٹھیک ہوگی نا میں مسلمان ہوں یہ تو بات آپ نے خود مان لی تو اس کا مطلب ہے کہ میرا قیدہ درست ہے کہ وہ دجال ہے لیکن اگر آپ کہیں کہ وہ دجال نبی ہے اور میں مسلمان ہوں یہ بہت وقت دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہو سکتی کیونکہ اگر آپ اسے نبی مانیں گے پھر مجھے کافر کہنا پڑے گا آپ کو کیونکہ نبی کا انکار کرنے والا تو کافر ہوتا ہے آج کوئی کہے کہ ہم رسول اللہ کا انکار کرتے ہیں آپ ہمیں مسلمان مان لے ہم کہیں گے آپ سارے پیغمبروں کو مان لیں نبی الاسلام کو بھی مان لیں کسی ایک پرانے پیغمبر کا بھی انکار کرتے ہیں تب بھی تم کافر ہو کیونکہ تو اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال کہ چونکہ یہ نہیں ہو سکتا وہ بھی نہیں ہوگا یہ میں نے یہ بات کی تھی جس کو انہوں نے کہا یہ کہتا ہے ہم قدیانی کو مسلمان ماننے کے لیے تیار ہے تو یہ بات اس طریقے سے ہوئی تھی اور یہ اسلوب قرآن میں بھی آئے اُلْإِنْقَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ اَنَبِينَ سے فرماؤ بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے پوجھ رہا ہوتا مراد یہ کہ چونکہ میں اب کسی کو نہیں پوجھ رہا اللہ کا بیٹا کوئی نہیں ہے تو یہ سمجھانے کے لیے علم الکلام ہوتا ہے اور یہ باتیں یہ پہلے خود ایک دوسرے سے کرتے ہیں خود شامن نورانی صاحب نے پتہ ہے آپ کو جب قادیانیوں کو کافر قرار دیا نا تو اس وقت بریلوی بغلیں بجاتے تھے کہ ہمارے شامن نورانی صاحب نے ان کے مرزا طائر کو خموش کروا دیا تھا اسمبلی کے اندر صحیح اور وہ یہی بات جو انجنئر صاحب نے کیا یہی کہہ کے کیونکہ بھٹو صاحب ریلیکٹنٹ تھے وہ تو سیکولر آدمی تھے ان کو تو ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا شامن نورانی صاحب نے کہا کہ بھٹو صاحب یہ تو آپ کو بھی کافر سمجھتے ہیں تو بھٹو صاحب نے پوچھا کہ میں مسلمان میں کافر ہوں انہوں نے کہا جی آپ کافر ہیں چونکہ ہم اس کو نبی مانتے ہیں تو جو نبی کو نہ مانے وہ کافر ہیں انہوں نے کہا منڈوئے نا نو یہ لوگ فخریہ کہتے تھے کہ شامن نورانی صاحب نے علم الکلام سے اس طریقے سے اپنی فائٹ لڑی تو یہی فائٹ ہم بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب کبھی یہ مظلومیت کا کاٹ کہلیں آپ ان کے سامنے یہ بات رکھیں صحیح ہو گیا اب ذرا سادہ سادہ سے گفتگو ہے آپ کی اصل وجہ شورت کیا ہے خود بتائیں قرآن و سنت کے دلائل جو مجھ سے پہلے کسی نے اس طریقے سے پبلک میں بیان نہیں کیے اور میرے بات بھی نہیں کیے ابھی تک میں انتظار میں ہوں کوئی ایسا بندہ ملے میں اس کو یہاں پر بٹھاؤں تنقید کو کس طرح لیں گے تنقید کی وجہ شورت جو اب تنقید کرتے ہیں یہ بھی اصل وجہ شورت میں آتی ہے نہیں تنقید تو میں نے کیا کرنی میرے بھائی یا شولہ بیانی نہیں نہیں دلیل اور جو بات کرتا ہوں پیشن سے کرتا ہوں مجھے بتائیں آج کے اس مارڈن دور کے اندر جب ایک نوجوان بیٹا اپنے باپ کی غصے والی بات نہیں سنتا تو کیا وجہ ہے کہ آج لاکھوں نوجوان میری بات سنتا ہے میں تو ان کا باپ بھی نہیں ہوں بات کا پیشن سچائی ہے وہ اثر دکھاتی ہے ایک والد اپنے بچوں کو دین سکھانا چاہتا ہے کس مدرسے میں لے کے جائے کس جگہ لے کے جائے مدرسوں سے بچا کے رکھے خود سکھائے پہلے خود سیکھے اور پھر سکھائے خود کہاں سے سیکھے وہ مسلمان نہیں ہے خود سے تو حدیث پڑھنا مشکل ہے کیوں کوئی مشکل نہیں ہے جن سے آپ نے پڑھنا ہے ان کو تو آتے ہی کوئی نہیں ہے مجھے بتائیں کتنی مساجد کے امام ہیں جنہیں قرآن ترجمے سے آتا ہے خطیبوں کو بھی نہیں آتا تو جدر آپ نے سیکھنے جانا ہے تو پہلے تو یہ جتنے امام مسجد اور خطیب ہیں انہیں مدرسے میں داخل کرے نا ان کو خود نہیں آتا تو یہ بھی تو آخر کا سٹوڈین بنے ہوئے نا امت کے تو جائے اس طرح کہ آمازہ بریلوی صاحب کے پاس چلے جائے انہوں نے مرنے سے پہلے اردو میں قرآن کا ترجمہ کر دیا مجھے بتائیں آمازہ بریلوی کو تو عربی آتی تھی نا یہ انہوں نے پیسے کمانے کے لیے ترجمہ کیا تھا یا عوام کے لیے کیا تھا عوام کے لیے کیا تھا نا اس دنیا ہم کہتے ہیں کہ عوام جو ہے ان کے لیے جو ترجمہ ہوا وہ اسی لیے ہوا کہ عوام خود پڑھیں احادیث کے جو ترجمے ہوئے ہیں اردو زبان کے اندر وہ اسی لیے ہوئے ہیں کہ تاکہ عوام پڑھیں صحابہ اکرام کو بھی لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا ان کی زبان میں قرآن تھا سمجھ آ گیا ہماری زبان میں بھی قرآن ہو چکے الحمدللہ سارے فرقوں کا ترجمہ ہے آپ خود پڑھیں اور جہاں کئی سمجھ نہ ہے علماء سے رابطہ کریں اور ایک فرقے کے عالم سے نہیں ساروں سے اور پھر اس کے بعد آپٹیمل دیکھیں کہ کون بندہ بات قرآن و سنت کے مطابق کر رہے ہوں یا پی ٹی اے والے ہوں یا پی ٹی اے کے دور میں اٹھائی جانے والے بلوچ ہوں ہم ساروں کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں جو آئین کے اندر لکھا ہے کہ بیسک یومن رائٹس جو ہیں لوگوں کے وہ وائلیٹ نہیں ہونے چاہیے اگر کوئی شخص مجرم ہے اس کے خلاف ثبوت لائیں اور عدالتوں میں پیش کریں اس طریقے سے ماورائے عدالت ایکسٹر جوڈیشل طریقے سے لوگوں کو اٹھانا اغوا کرنا یہ بالکل حرام ہے اسلام جو ان کے ساتھ ابھی اسلامباد میں روئیہ ہو رہا ٹھیک ہو رہا جی غلط ہے کون کہے گا ٹھیک ہو رہا لیکن بات یہ ہے کہ اس روئیے میں جو لوگ جا کے وی لاؤکس بنا رہے ہیں ہمارے پی ٹی اے کے یوٹیوبرز ان سے تو میں پوچھوں گا کہ تم لوگ تو وہ کہ تمہارا پرائم نیسٹر پرائم نیسٹر بننے سے پہلے انہی بلوچوں کے حاکمیں بولتا تھا منظور پشتین کے حاک میں بولتا تھا اور مینگل صاحب کو اس نے اپنی حکومت میں شامل کیا تھا اسی بنیاد کے اوپر کہ مسنگ پرسن کا ہم مسئلہ حال کروائیں گے ساڑھے تین سال اس نے مسنگ پرسن کا مسئلہ تو کوئی نہیں حال کیا الٹا ان کے سپورٹر جو یوٹیوب پہ وی لاؤکس بنانے والے ان کے ہمنام ایک بھائی ہیں وہ تو کہتے تھے کچھ نہ کچھ تو کیا ہے نا تو یہ اٹھائے گئے ہیں جس نے اب اپنی بیوی کے ساتھ وہاں جا کے معافی مانگی بہت اچھی بات ہے معافی مانگی اس کا مطلب ہے کہ ہم اس وقت صحیح کہتے تھے ابھی بھی ہم جو ان کو کہہ رہے ہیں نا بی ٹی اے والوں کو اور ان کے یوٹیوبرز کو پانچ چھ سال کے بعد ان کو پتا چلے گا کہ ہم ابھی بھی ٹھیک کہہ رہے تھے لیکن ان کو سمجھ تھوڑی دیر بعد آتی ہے عمران خان صاحب کے بارے میں آپ نے اکثر بیان آتا ہے پچھلے وہ فز بھی گئے آپ کیا کہیں گے ابھی مجھو حالات میں تو کہاں سے فزوں میں تو باہر بیٹھا ہوں وہ خان صاحب فزے میں خان صاحب کہتے تھے نا میں ٹی وی اتر والوں گا میں ایسی اتر والوں گا تو خان صاحب فزے میں چلے پی ٹی آئی کی موجودہ صورتحال خان صاحب کو دیئے جائے سیاست دیکھا جائے اس طرح سے نا ہے یعنی آپ کو ایک بات پوچھیں اس کو آپ ڈسکس چلے ابھی من کر کے سوالات کہ موجودہ پی ٹی آئی کے حالات عمران خان صاحب حالات صاحب کے سامنے کل قاضی صاحب نے فیصلہ دے دی ہے بلہ ان سے لے لیا ازاد قوم ہے ہم لوگ جی ازاد قوم ہی ہے الحمدللہ ہاں جی کس طرح کیوں الیکشن ہو چکا بھئی یا ہونے الیکشن تو ہو گیا مجھے لگتا ہو گیا نہیں نہیں ہو اگر آپ کو لگتا ہے تو پھر آپ کو یہ بھی لگنا چاہیے کہ دوہزار اٹھارہ میں بھی پہلے کہ ہی ہو گیا تھا اچھا پنامہ کا کیس آیا تھا اگر آپ یہ ماننے کے لیے تیار ہیں تو ہم آپ کی یہ بھی ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن اگر آپ کہیں کہ اس وقت نہیں مانتے تو ہم آپ کی یہ نہیں مانتے باقی یہ یاد رکھیں میں اس ڈسین سے جو بلہ واپس لی ہے نا میں دوکھی ہوں لیکن چونکہ یہ قانونن بلکل صحیح ڈسین ہوا ہے ٹھیک ہے یعنی قانونن اس میں ٹیکنیکل کوئی خرابی نہیں ڈسین میں اخلاقن ہے قانونن نہیں ہے یہ دوہزار اکیس سے ان کے مسئلے چال رہے تھے ان کو مروایا ان کے وکیلوں نے ان کو چاہیے تھا کہ اس طریقے سے گاؤں میں جا کے کاغذی کروائی کر کے یہ نہ کرتے جب ساری سٹیٹ مشینری آپ کو الیکشن سے آؤٹ کرنے یا ہرانے کے لیے لگی بھی ہے کتنے انہوں نے دیا اب کازی صاحب نے جو فیضہ دیا ہے نا اگر وہ فیور دیتے نا ان کو تو انہیں وہ سارے رولز توڑنے پڑنے تھے ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا دکھ اس لیے ہوا ہے کہ پی ٹی اے والوں نے اپنا ہومور کمزور کیا ہوا تھا اور یہ بڑا اچھا ہوا ہے کہ لائف کوریج دکھائی گی پوری نیشن کو پتا چل گیا کہ باہر صرف یہ لوگ تقریریں کرتے ہیں اندر ان کے پاس کوئی کاغذ بھی مجود نہیں ہوتا دیسین جو ہے کانون کے مطابق تو درست ہوئے پاکستان کے مستقبل کے لیے دیسین درست نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ہم گریٹیس آئیز اس لیے نہیں کر سکتے اگر کانونن غلط ہوتا تو میں کوئی پوائنٹ آف یو بیان کرتا ہے یقیناً ان سے غلطی ہوئی ہے اگر ایک بندے سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے سزا تو اسے ملنی چاہیے اگر کوئی ایک سو چالیس پہ چلا رہا تھا اب وہ یہ کہے کہ میری ماں فوت ہوئی تھی میرے بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا میں ذہنی ٹینشن میں تھا مجھے جرمانہ نہ کریں تو میں کہوں گا کہ یار چھوڑ دو لیکن اگر وہ کہ میں اصول پہ کروں تو بھی جرمانہ تو منتا ہے مس ہینڈلنگ ہوئی جرمانہ تو منتا ہے ووڈ بینک ٹوٹے گا اب ہر جگہ ڈیفرنٹ نشان ہوگا ٹھیک ہے اور مجھے نہیں لگتا بہت بری طرح آ رہی عورت کو ووڈ دینے کا شریح حکم کیا ہے اس پہ آپ کا موقف کیا ہے عورت کو ووڈ دینا عورت کو سربراہی میں حضر ہے نا نہیں سربراہی تو ایک اوپر والی چیز ہے نا جو نیچلے لیول کے اوپر جو مختلف کمیٹیاں بنیمی ہیں نون مسلم کی ہوں فی میز کی ہوں وہ کمیٹیاں ہونی چاہیے عورتوں کی نمائنگی تو ہونی چاہیے لیکن اوپرال جو پرائم میسٹر شپ ہے وہ اس کے اوپر مرد کو ہونا چاہیے عورت کو نہیں ہونا چاہیے اسلام کے پارٹ اپیوز ہے اسلام کے پارٹ اپیوز ہے اچھا آپ نے حالی میں میری پارٹ کانس دیکھی جس کا آپ نے ہو بہو مدد ذکر بھی کر دیا تو ہوں سی پارٹ کانس دیکھی فاطمہ فضل صاحبہ والی میں نے اس کا ایک کلپ دیکھا جس میں مجھے ڈسکس کیا جا رہا تھا میں نے نہیں پارٹ کانس دیکھا اچھا چلے میں ویسی ڈسکس کر رہا ہوں مجھے کسی نے بھیجا تھا میری ای میل کے ساتھ آپ کو کومنٹ بھی اوفیشلی آیا باتا ہاں وہ اسی وجہ سے آیا کومنٹ بھی اچھا مجھے بتائیں کہ ایک عورت کا جو کے غیر محرم میں میرے لیے میں نے ان سے بات کی انہیں نے مجھ سے کی ایک مرد ایک عورت کے ساتھ کسی بھی مسئلے پہ عاملے سامنے بیٹھ کے گفتگو کر سکتے وہ اسلامی بھی ہو سکتے دنیا بھی ہو سکتا ہے یہ تو آپ کر رہے ہیں کہ بات پوچھ رہے ہیں اب ہو کی نا وہ آپ کا موقع بھی لے بس ہو چکی نا میرا موقع بہت نہیں بہت سب اوروں کے لیے میسیج نہیں نیکس بھی تو ہم نے سروایب کرنا ہے دیکھیں اوروں کے لیے میسیج یہ ہے کہ اس طریقے سے مرد و عورت کو عاملے سامنے بیٹھ کے پوڈگاست کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے بلکل نہیں کوئی اور بھی کسی مسئلے مسائل کے پر نہ کی جائے کون سے مسئلے مسائل ہیں جو آپ نے عورتوں سے ایسے پوچھنا ہے لوگوں کے لیے میں تو نہیں کر رہا نہیں لوگوں کو چھوڑیں آپ نے دین سیکھنا ہے تو دین کے لیے اگر کوئی یہ مثال دیتا ہے کہ سیدہ عائشہ نے صحابہ اکرام کو پردے میں سکھایا تو اس کے بعد یہ لیگیسی آگے نہیں چلی عورت کی آواز کا پردہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ آواز کا پردہ جو میں آپ کو دلائل بتا رہا ہوں جو امہات المومنین سے لوگ لیتے ہیں امہات المومنین کا صحابہ اکرام کو سکھانا وہ ایک ایک ایکسیپشنل کیس تھا کیونکہ نبی الاسلام کی آئیلی زندگی اور انہیں ٹرانسفر کیے اس کے بعد نہیں چلتا کہ کبھی حضرت ابوبکر اور عمر عثمان علی کی بیویوں نے مردوں کو درس دیئے ہو یا مردوں نے ان کے سے جا کے سوال پوچھے ہو وہ مردوں سے ہی جا کے پوچھتے تھے عورتیں درس دیں پاڈکاسٹ بھی ریکارڈ کروائیں عورتوں کے ساتھ صحیح جس طرح ڈاکٹر فرد آشمی کر رہی ہے ٹھیک کر رہی ہے بہترین کام بہت اچھا کام ون میں نارمی ٹھیک ہے میں پاڈکاسٹ اینڈ کرنے جاروں لیکن آپ کے لبوں سے میں حضور کی نات جو صحیح نات ہے وہ سننا چاہتا ہوں ترنم میں دو تین اشار یا دو اشار ایک اشار ترنم میں بہت پرانا ہم نے سنا ہوئے لیکن اپنے انگار نہیں کرنا بڑا عرصہ ہوا ہے لیکن دو شئر اپنے گلے کو نات ہو یا گنگنانے کے اعتبار سے بہت کام استعمال کرتا آج ہو جائے میں آپ کو نصر میں بیان کرتا ہوں نصر میں وہ نات بیان کرتا ہوں جو نات ہو اشار نہیں اصل نات تو یہ قرآن و سنت میں وہ میں ایک طرف سے شروع ہو جاؤں گا اس دفعہ بھی ربیل اول کے موقع کے اوپر میں نے قرآن حکیم سے نبیل اسلام کی شان میں جو آیات ہیں اور احادیث بخاری اور مسلم کی وہ میں نے بیان کی ہیں میرے نزدیک قرآن حکیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو سب سے آپ کہہ لیں ٹاوپ کے اوپر آیت ہے وہ ہے امت پہ اللہ تعالیٰ نے دروشری پڑھنا واجب اسی لئے کیا ہے کہ امت کے اوپر پیغمبر کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ذریعہ بنایا ہے امت کی ہدایت کا تو امت کو چاہیے کہ وہ اپنے پیغمبر کے لئے دعائے رحمت کرے اس دعائے رحمت کرنے کا فائدہ امت کو خود ہے صحیح مسلمی حدیث ہے جو مجھ پر ایک دفعہ دروشی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ دس دفعہ رحمتیں نازل فرمائے گا یہ یہ حدیث سنن نسائی میں ہے اس میں آگے بھی الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دس گناہ بھی معاف کر دے گا اس کے دس درجات بلند کرے گا اسے دس نیکیہ بھی دے گا پھر سنن نسائی میں حدیث ہے کہ زمین میں کچھ فرشتیں سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا جب تم پڑھو گے تو زمین و اسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تمہارا سلام پوچھا دے گا ہم نبی الاسلام پر جب بھی سلام ارز کرتے ہیں نماز میں ارز کریں باہر ارز کریں وہ پہنچ رہے اور نبی الاسلام کا جواب بھی ہم تک پہنچ رہے اللہ تعالیٰ کے حضور وہ ہمارے لئے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے طرف سے آٹومیٹیکلی رحمتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں تو نبی الاسلام کی اگر آپ آیات کی شکل میں شروع کریں شاعری میں ہو جاتی ہے زیادہ مزہ آجتا زیادہ ہوتا ہے نہیں شاعری کے ساتھ میرا اے سچ کوئی شغف نہیں آپ مجھے دیکھیں گے میں کبھی بھی شاعر نہیں پڑھتا جو پڑھتا بھی ہوں وہ بھی ٹوٹے پھوٹے پڑھتا ہوں یہ جو سلوگنز ہیں یہ رڈز ہیں یہ میں پڑھتا ہوں تو یہ آج کے دور میں جو سب سے بہترین شاعری ہے نبی الاسلام کی شان میں وہ یہ ہے نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابیت شاہی کوئی نہیں یعنی رسول اللہ کے مقابلے پہ اس کی بڑا یہ ہے کہ دیکھیں یہ آپ کو کہتے تھے کہ بڑے سے بڑا غوث کتب عبدال اس کے گھوڑے کے قدموں کی خاک بھی جو ہے نا وہ کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر وہ نہیں ہو سکتا یہ کہتے تھے تو جب یہ کہتے تھے ہمارے غوث کتب جانوروں سے بھی بتہ رہے مرتبے میں اور جانور کون سے صحابہ اکرام کے تو میں تو کہہ رہا ہوں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابیت شاہی کوئی نہیں کیوں نبی الاسلام کے مقابلے پہ انہوں نے بابوں کی تعلیمات کو کھڑا کیا ہے ہم کہتے ہیں نبی الاسلام کو اپنا آئیڈیل مانے وہ ہمارے امام ہے دنیا اور آخرت میں قیامت کے دن انہی کے ہاتھ پہ شفاعت کا دروازہ کھلنا ہے ان بابوں کو بچاتے بچاتے یہ نہ ہو کہ رسول اللہ کی شفاعت سے معروم ہو جائے آخری سوال دوبارہ پیچھے آروں معذرت کے ساتھ دوزر تیرہ اور اٹھارہ کا آپ نے ذکر کیا الیکشن کا اس میں نون لیگ پر تو سیاسی جماعت ہونے کا فتوہ کی یہ حرام ہے ان کو جو ووٹ دینا حرام ہے فتوہ آیا تھا خسل آباد کے مولویوں کی کیا حقات ہے وہ تو آپ کو بریلوی فتوہ دیں گے مولانا فضل رمان کو ووٹ ڈالنا حرام ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے ان کی کوئی حقات نہیں کوئی حقات نہیں بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ اگین جگہ نے آپ کو آج کی انٹرسنگ پاڈکاست دیکھ کر اچھا اچھا لگ ہوگا امید کریں گے کہ ایک دفعہ پھر آپ کی ریویوز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کیا اگین ہمیں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے منیج کریں گے ٹائم اور ایک اچھے ماحول میں اچھے گفتگو ہوئی یہاں پر ہم لوگ نے چائے سموسا بکھایا کچھ اور ملے گا نہیں ملے گا کھانا بھی ملے گا کھانا ملے گا شکریہ آپ نے ٹائم دیا جگہ نے آپ کو آج کی انٹرسنگ پاڈکاست دیکھ کر اچھے لوگ اپنا سبسکرائب کریں سپورٹ کریں ملے گا شکریہ آپ کے لئے ملے گا